اوزباللہ السمیل علی العظیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللزی لا يبلغو مدحتر القائلون وَلَا يُعْسِنَ عَمَاهُ الْعَادُونَ وَلَا يُعَدِّيهَ قَهُ الْمُجْتَيْنُونَ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ نَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ رحمت للعالمين عَبِالْقَاسِمِ محمد والصلاة والسلام وَالَا اَحْلِ بَيْتِ تَيَّبِينَ الطَّاعِرِينَ المَحْسُومِينَ المَزْلُومِينَ المُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ عَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّشَّةِ لَلْبَيْتِ وَيُتَهْرَهُمْ تَدْبِيرًا اللَّعَانَتُ اللَّهِ عَلَادَائِمْ وَمُنْ كَرِيمِ فَضَائِلِهِمْ وَخَاسِمِ حُقِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآَنِ الْقَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي الْقُرْآنَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِحْدِنَ السِّرَاطَ المُسْتَقِيمِ صَلَوَ مَوَالِيَا اِحْدَرِ كَرْرَا رَزَدَارَا سُلْطَانِ کربلا میں نے اس مجلس کے لئے جس آیتِ قرآن کو انوانِ بیان قرار دیا یہ سبِ مسانی یعنی امول کتاب سورہِ حمد کی معروف و مشہور وہ آیت ہے کہ جو ہر مسلمان کو ابزر ہے جس آیت میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا عالمِ اسلام کا نونحال بھی اس سے واقع ہے اسے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے ترجمہ پیش کرنے سے پہلے آپ کی حدیع سماد تمہیدن چند جملے رکھو کیونکہ تقریر تمہید کے بغیر نہیں ہوتی اور نتیجہ تقریر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی پہلے تمہید ہوتی ہے پھر تقریر ہوتی ہے پھر نتیجہ سامنے آتا ہے عرض یہ کرنا ہے اربابِ کرم کہ قرآنِ مجید کا جہاں بھی ترجمہ جس نے بھی کیا اس کے ترجمے کے ساتھ اس کے عقیدے کی ترجمانی بھی سامنے آ جاتا ہے ترجمہ عقیدے کی ترجمانی کا نام جیسا عقیدہ ہوگا ویسے ترجمہ آج کے اس دور میں حق اور باطی کے درمیان فرق کیا ہے حق کیا ہے اور باطی کیا ہے کیسے پہچانا جائے کیونکہ کلو عزبی بیما لدین فریحون ہر جماعت ہر فرقہ اپنے پر اطرار رہائے کہ وہ حق پر ہے اور اگر وہ دوسرے کو باطل پر نہ سمجھے تو خود کو حق پر کہنی سکتا تو ہر فرقے کا اپنے کو حق پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً دوسرے کو باطل کہہ رہا ہے مگر جو جس گھر میں جس خاندان میں جس مذہب میں جس مذہب کے ماننے والوں میں جس قوم میں جو جہاں پیدا ہو گیا وراستان اس کو جو مذہب ملا وہ اسی کو حق سمجھ رہا ہے جس فرقے کے جس جماعت کے مولویوں نے اپنے قوم کو جو کچھ کے اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے ان تک دفاع مذہب میں جو عقیدے پہنچائے ہیں وہی ان کے پاس حق ہے اب مسئلہ حل کیسے ہوگا حق پر کوئی ایک ہوگا سب تو ہو نہیں سکتے اگر سب حق پر ہوتے تو بہتر جہنم میں اور ایک جنت میں نہ جاتا حدیث کہ بہتر جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک کی جستجو کیجئے بہتر کا پیچھا چھوڑیے کیونکہ اگر یہ ہوتا کہ بہتر جنت میں جانے والے ہیں ایک جہنم میں تب تو فکر کی بات نہیں تھی ارے ہوگا کوئی لیکن یہ کہ بہتر جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں تو حق صریف ایک کے پاس ہوگا انیک کے پاس نہیں ہوگا یعنی حق صریف ایک کے پاس ہوگا سب کے پاس نہیں ہوگا کسی ایک کے پاس حق ہوگا سب کے پاس حق نہیں ہوگا اب اسے پڑھیں گا ایسے تو اس کے لئے اپنی مذہب کی کتابوں کا متعلیہ کرنا ہوگا پھر دوسرے کے مذہب کی کتابوں کا متعلیہ ہوگا اپنی زبان میں ہو پھر اس کے بعد عربی فارسی میں ہو تاکہ اوریجنل سورسس تک آپ پہنچ سکے گئے وسائل جو واقعی ہیں اس کے ذریعے آپ تہہ تک حقیقت کے پہنچ سکیں آپ زبان سیکھیں عربی سیکھیں فارسی سیکھیں تقابلی متعلیہ کریں اس کے بعد نتیجے پہ پہنچیں جہاں آپ کا دل اور ضمیر مطمئن ہو اس کے لئے کتنی عمر صرف ہو جائے گی اور آپ کتنا وقت دینے کے لئے تیار ہیں پہلے اس طرف رحمت کس کو ہوگی یہ تحریک کس کے دل میں آئے گی جب وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے تحقیق کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں مشکوک ہو چکا ہے نہیں ضروری نہیں لیکن مجھے دیکھنا تو ہے اب یہ جو دیکھنا ہے اس دیکھنے میں اتنی محنت کرنی اب یہ محنت سب کرنے ہی پائیں گے لہٰذا کچھ لوگوں نے کہا کہ غلط ہے تو مولوی کے سر انہوں نے یہ بتایا اور صحیح ہے تو ہم بچ گئے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا اگر آپ دوائی لے گئے میڈیکل شاپ سے اس کی جگہ آپ کو پائزر مل گیا ہے تو اس کا اثر تو ہوگا حلاقت واقع ہوگی اس لئے انسان جب کھانے اور پینے کے مسئلے میں تحقیق کرتا ہے اصلی ہے کہ نہیں ہے تو دین کے مسئلے میں تحقیق کیوں نہیں کرتا اصلی ہے کہ نہیں بھئی کھانے پینے کے مسئلے میں تحقیق کرتا اس کے بہوجود بھی اس کا بدن فنا ہونے والا روح جو باقی رہنے والی ہے تو روح کی بقا کے لیے روح کے باقی جو روح باقی رہنے والی ہے اس کا تعلق دین سے اگر اس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا تو پھر تلقین کیوں ہوتی روح سے خطاب ہے کیونکہ تلقین ہمارے پاس بھی ہے اور بریلویوں میں بھی تلقین میت ہے جب مشترک ہے تو روح سے خطاب کیا جا رہا ہے تو جب روح سے خطاب کیا جا رہا ہے تو دین کا تعلق صرف زندگی تک نہیں ہے بلکہ زندگی کے بعد بھی دین کا تعلق ختم نہیں ہوتا باقی رہتا ہے تو جس کا تعلق صرف زندگی کی حد تک ہو اس کے لئے ہم بھرپور محنت کرتے ہیں اور پھر زندگی چھوڑ دیتے ہیں زندگی سے زندگی ہم سے وفا نہیں کرتے لیکن مرنے کے بعد میں جو چیز باقی رہنے والی ہے روح اس کا تعلق دین سے ہے تو اس دین کی بھی ہم پر تحقیق واجبی ہے تو اس کی تحقیق کیسے کی جائے کون وقت دینے کے لئے تیار ہے معلوم ہوا کہ بچے پڑھ رہے ہیں اسکول اسکول سے کالیج میں آئے کالیج کے بعد جاب کیا اور پھر جاب کے بعد آج کی مسروع زندگی میں انہیں اردو زبان ان کے پاس مر چکی ہے کیونکہ اردو میں جائداتیں نہیں ہیں مخلوع جائداتیں نہیں ہیں جائدات ہی نہیں ہے تو مخلوع جائداتیں کہاں سے پائی جائیں گی اردو زبان دم توڑ رہی ہے تو اب اپنی زبان ہی میں اگر کسی نے محنت بھی کی وقت نکالا سلجہ ہوا تو معلوم ہوا زندگی کے کئی برس اس میں لگے اس کے بعد جب وہ مسلح پر آئے گا یقین کی منزل میں تو آئے گا یہ آنے سے پہلے موت وانقے ہو جائے گی تو اب کیا کریں میرے ذہن میں ایک نسخہ ہے اور میں یہ نسخہ آپ کی خدمت میں اس ممبر سے پیش کر رہا ہوں آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ پرانے مجید کا ترجمہ سامنے رکھیں اور تقابلی متعلیہ کریں تقابلی متعلیہ کریں کامپنیٹیو سٹڈی کریں دیوبندیوں کا ترجمہ کیا ہے ندویوں کا ترجمہ کیا ہے بریلویوں کا ترجمہ کیا ہے اہلِ حدیث کا ترجمہ کیا ہے شیعہ اسنا شریعہ کا ترجمہ کیا ہے جو ترجمہ یقین دے وہاں حق ہے جو ترجمہ شک دے وہاں باطل اگر ترجمے سے یقین حاصل ہو رہا ہے کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے جب ایمان یقین کا نام ہے تو شک باطل کا نام ہے کفر کا نام ہے اب جہاں شک پایا جائے گا وہاں باطل ہوگا کفر ہوگا جہاں یقین پایا جائے گا وہاں ایمان ہوگا اب اس کا تصفیہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ ترجمے کے ساتھ اگر ترجمے میں ان کے قلم سے کہیں غلطی ہوئی اور انہوں نے اس کے حاشیے پہ اسے درست کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچ گئے یعنی یقین دے رہے ہیں یہ سب کے لیے جتنے ہمارے عالمی سلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام کے لیے یہ مشرعہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا صرف ترجمائی سامنے رکھے تقابلی متعلیہ کریں پورے قرآن مجید کا نہیں کر سکتے تو صرف سورہ حمد کا ہی دیکھ لیں پورے سورہ حمد کا ترجمہ اگر سب کا تقابلی کمپنیٹیو اسٹیڈی نہیں کر سکتے تو صرف سرات مستقیم اہدنہ سرات المستقیم کا ترجمہ میں نے اس لیے ابھی تک اس آیت کا ترجمہ نہیں پڑھا تمہید باندھ رہا اہدنہ سرات المستقیم یہ ترجمہ جس کے پاس ایسا پایا جائے کہ اس کے ترجمے سے لنظر آ رہا ہے کہ یہ اہلِ یقین سے ہے تو وہ حق پر ہے یہ اہدنہ سرات المستقیم یعنی اللہ مقامِ تعلیم میں ہمیں ارشد دے رہا ہے مقامِ تعلیم میں یہ آیت موجود ہے ایسا نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سرات مستقیم یہ تو صاف سی بات ہے کیونکہ ہم اتنے آجز ناتوائیں کہ ہمارے پاس دعا کے لیے اپنے الفاظ بھی نہیں ہے اس لیے اللہ ہمیں الفاظ دے رہا ہے کہ لفظ بھی میں دیتا ہوں قبول بھی میں کرلوں گا بس تو دہرا دے وہ پروردگار جو ہماری ناتوانی کے پیش نظر دعاوں کی لفظیں بھی خود دے رہا ہے کیا وہ دعا قبول نہیں کرے گا اہتنا سرات المستقیم اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ترجمے کئی ہیں شارفی الدین کا بھی ترجمہ ہے مولانا مودودی کا بھی ترجمہ ہے احمد رزا خمبریلوی کا بھی ترجمہ ہے عبد الماجد دریابادی کا بھی ترجمہ ہے سب کے ترجمہ ہے اور ہمارا اپنا مولانا فرمان علی صاحب کا بھی مولانا مقبول احمد صاحب کا بھی جو قدیمی مشہور ترجمہ ہے اس کے بعد اور بھی ترجمے ہوئے ہیں لیکن جس کی سب سے زیادہ اغیار میں شہرت ہے وہ فرمان علی صاحب اور مولانا مقبول احمد صاحب اہدن السراط المستقیم اب آئیں اس کے ترجمے کی طرف مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندیوں کے حکیم الامت کیونکہ علماء دیوبندی نے حکیم الامت لکھتے ہیں تو اس حکیم الامت نے ترجمہ جو کیا اہدن السراط المستقیم پالنے والے ہمیں سیدھا راستہ دکھا اس کا مطلب یہ ہوا دکھا دکھا کا مطلب یہ ہوا ابھی تک سیدھی راہ ملی نہیں ہے ابھی اتتظار کیا جا پالنے والے راہ دکھا دے سیدھی راہ بتا دے ابھی راہ دیکھی نہیں ہے تو جنہوں نے راہ ہدایت کی دیکھی ہی نہیں ہے وہ اپنے فرقے کی کیا ہدایت کریں گے ترجمہ سے بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی ہدایت ملی نہیں ہے مل چکی ہوتی تو یہ ترجمہ نہیں ہوتا اگر گرفت آپ کو کمزور لگتی ہے میری تو میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں ایک مجلس پڑھوں کہ ایک اشرا کے خمسہ میرا طریقہ ہے کہ میں اپنے موضوع کی حد تک اپنے سامعین سے کہتا ہوں کہ اگر ظاہر میں کوئی شبہ ہو یا تنقید یا اعتراض ہو تو وہ باتیں مجلس جہاں میری قیام گا ہو وہاں تشریف لائیں بیٹھ کر کے بات ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ پڑھے گا ایک پوچھیں گے کسی اور سے جب آپ سے خطیب جس سے بھی آپ سن رہے ہو وہ آپ کو دستیاب ہے اور آپ کی دسترس میں ہے آپ کی پہنچ میں ہے اس سے ملنا اس سے گفتگو کرنا تو اس سے پوچھنے کے وجہ کسی اور سے پوچھ کر کے فتنہ سامانی کیوں مہیا کیا اسی سے پوچھنا چاہیے جب آپ اس کے بعد مطمئن نہ ہو تو آپ کب اظہار نظریہ کہا کہ آپ جو چاہے ہیں اے دینس سرات المستقیم تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا پالے والے ہمیں سیدھی رات دکھا یہ ہے دیوبندی ترجمہ اب ادھر آئیے آلہ حضرت احمد رضا خان صاحب فاظل بریل ان کا ترجمہ کیا ہے ان کا ترجمہ سب سے جدہ گھرنا انہوں نے کہا اے دینس سرات المستقیم پالے والے ہمیں سیدھی رات چلا یہ ہے بریلوی ترجمہ سیدھی رات چلا چلا کا مطلب کیا ہے ابھی تک چلایا نہیں گیا یہ چلے نہیں ہے یہ سیدھی رات چلے نہیں ہے اس لیے کیا کرے پالے والے میں چلا نہیں ہوں اب تک چلا نہیں انہوں نے دیکھی نہیں یہ چلے نہیں دیوبندیوں نے دیکھا نہیں بریلویوں نے اب تک رائے ہدایت پر ان سے چلانے گیا یہ چلے ہی نہیں ہے تو انہیں ہدایت بتانے اور دکھانے کی ضرورت ہے انہیں چلانے کی ضرورت ہے اب ترجمہ دیکھیں مولانا فرمان علی صاحب قبلہ کا فرمان علی کی روشنی میں مولانا فرمان علی صاحب کیا ترجمہ کیا ہمیں سیدھی راہ پر سابت قدم رکھ دیکھا ہوا بھی ہے چلا ہوا بھی ہے مگر کہیں کوئی منافق کا وسوسہ نہ بہکا دے پہلے والے اس راستے پہ تو سابت قدم رکھ اب سابت قدم رکھا کیا مطلب ہے ہدایت مل چکی ہے چل بھی رہے ہیں بس سابت قدمی کی دعا کی جا رہی ہے کیونکہ یہ قرآن کا انداز ہے اللہمہ سبروں و سبیت اقدامنا قرآن میں ہے نا یہ دعا کہ پہلے والے ہمیں سبر پہ قائم رکھ یعنی سبر تو آپ کر رہے ہیں مگر یہ کہ سبر کا دامن دامن شکیب نہ چھوٹ جائے اس لئے آپ دعا کر رہے ہیں کہ سبر پہ قائم رکھ اسی لئے ہدایت کے لئے بھی یہی ہے کہ ہدایت پر ہیں پہلے والے اب اس ہدایت سے بہکنے سے بچھا لیں تو یہ ترجمہ کیا مطاع رہا ہے کہ راہ مل چکی یہ یقین کا ترجمہ ہے یہ ترجمہ یقین دے رہا ہے مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ اللہ الرحمت و الرزوان یہ بارگاہ رسالت کا مقبول ترجمہ مقبول احمد صاحب کا ترجمہ نہیں بلکہ مقبول احمد ترجمہ ہے مقبول احمد ترجمہ ہے مقبول احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ترجمہ ہے اضافت دے دوں تو حضور کی نظبت ہو گئی کہ ان کی بارگاہ میں مقبول ہے انہوں نے کیا ترجمہ کیا سب سے انہوں نے جدہ گانا کیا مضمون وہی ہے پالے والے اس خاص راستے پر ثابت خدم رکھ اس خاص راستے پر ثابت خدم رکھ سیدھے راستے پر یہ خاص سیدھا راستہ خاص کیوں کیا اس لیے کہ سرات کے اوپر علی فلام ہے نا یہ جو پرونون ہے علی فلام یہ جو معارفہ ہے علی فلام کہ یہ سیدھی راہ خاص سیدھی راہ ہے اس پر تو ہمیں ثابت قدم رکھ جب اس ساتھ ثابت قدم رکھنے کی دعا کی جا رہی ہے تو مطلب یہ ہوا ہدایت بھی مل چکی ہے راہ مل چکی ہے اب ثابت قدم رہنے کی دعا کرنے کا مطلب یہ ہوا ہدایت مل گئی اب لائیں اپنا اپنا ترجمہ فیصلہ کریں کہ عام سی اردو زبان میں با محابرہ ترجمہ آپ دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ بھائی آگے کی باتیں بعد میں ہوگی تطہیر کا ترجمہ بعد میں دیکھئے گا پہلے یہی دیکھ لئے جسے ہدایت ملی نہیں وہ گفتگو کیا کرے گا کہ حق پر ہے کہ باطل پر جو اس راہ پر چلا نہیں وہ کیسے گفتگو کرے گا کہ حق پر ہے کہ باطل پر جو اس راہ پر ہے وہی تو سب سے کہے گا میں ثابت قدم ہوں اس راستے پر واقع ہوں آؤ ہدایت کی طرف یہ ہدایت کی طرف یہ جو ہدایت کا راستہ ہے یہ کچھی یا پکی سڑک کا راستہ نہیں ہے بلکہ یہ سرات مستقیم قرآن میں استعارہ ہے کس کا اسلام کا سرات مستقیم استعارہ ہے دین کا سرات مستقیم استعارہ ہے اور پھر عیمہ کی لغت میں لغت عیمہ تاہرین میں سرات مستقیم علی کا لقب ہے سرات مستقیم علی کا لقب ہے امیر المومنین رئیس العارفین رئیس الموہدین کا یاسوب الدین کا قلمت الرحمن کا باب الامن والامان کا یہ لقب ہے سرات مستقیم جب ان کا ایک نام سرات مستقیم ہے تو اب تفسیر باطنی میں پیش کرو تفسیر باطنی ہم سے مقصوص ہے اور تفسیر ظاہری میں سب ہیں کیونکہ راسخونہ فی للم اہلِ بیت ہیں اور اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن اور اہلِ بیت کا پابند کیا متفق بین الفریقین صحیح حدیث کی روشنی میں امت کو سرکار دو عالم نے قرآن کے بعد اہلِ بیت کا پابند کیا اب اہلِ بیت جو قرآن کے لئے فرما دے وہی حق ہے ڈشنریہ عربی ڈشنریہوں کو دیکھ کر سرف و نہوں کو پڑھ کر سریف عربی زبان میں عربی لفظ کا آپ ترجمہ کریں گے یہ لغتی ترجمہ ہوگا مگر مرادِ متقلم کیا ہے مرادِ پروردگار کیا ہے ایک لغوی ترجمہ ہے ایک مرادی ترجمہ ہے لغتی ترجمہ یعنی لغوی ترجمہ وہ سب کر رہے ہیں مگر کئی کوئی یقین کی منزل میں کر رہا ہے کئی کوئی طلب کی منزل میں کر رہا ہے اس کے دونوں بھی معنی ہے یہ نہیں کہ انہوں نے جو کیا غلط کیا نہیں وہ بھی صحیح ہے میں یہ بھی واضح کر دوں اسبتنا ارشدنا دونوں ہیں سیوتی نے اتقان میں لکھا ہے جلال الدین سیوتی نے کہ اسبتنا اور ارشدنا جو ہدایت پر ہے نہیں وہ کہے گا پانے والے ہمیں ہدایت ارشاد فرما ہدایت کا راستہ دکھا دیں لیکن جو ہدایت پر ہے وہ کہے گا اسبتنا ہمیں ثابت کر دیں تو جنہیں ہدایت ملی نہیں وہ ترجمہ کر رہے ہیں ہدایت کا راستہ دکھا دے چلا دے جنہیں مل چکی انہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو کہیں گے ثابت قدم رکھ کس پر ثابت قدم رکھ سرات مستقیم سیدھا راستہ یہ کونسا سیدھا راستہ یہ مادی راستہ نہیں ہے یہ معنوی راستہ ہے یہ معنوی راستہ کیا ہے تو اس کے ترجمے میں اس کی تفسیر میں اہلِ بیت نے فرمایا سرات مستقیم سے مراد ولایتِ علی ابن عبی طالب ہے علی کی ولایت ہے سراتِ مستقیم جسے علی کی ولایت مل گئی اسے ثابت قدمی کی دعا کرنا ہے نہ بتانے کی ضرورت ہے نہ دکھانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ پیغمبرِ اکرم سرکارِ رسالت ماغ سید الابرار رحمتِ حق کی اولین فصلِ بہار مدنی تاجدار سید اور نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول جنہوں نے میدانِ غدیر میں بتایا بھی دکھایا بھی اب ہدایت بتانے کی ضرورت ہے نہ دکھانے کی ضرورت رسول غدیر کے میدان میں ہدایت مجسم ہدایت کو دکھا بھی چکے بتا بھی چکے اب اس غدیر پر جو ثابت قدم ہے وہی مومن ہے اور جو اسے بھلا دے اس ولایت کو چھوڑ دے وہ سراتِ مستقیم پر نہیں ہے جو اس ولایتِ علی کو چھوڑ دے وہ سراتِ مستقیم پر نہیں ہے اور جو اس ولایت میں غیرِ علی کو شامل کرے وہ بھی مستقیم نہیں ہے ثابت قدم نہیں یہ سراتِ مستقیم آگے سرات اللہ زینا نمتا لے کونسا راستہ اب آیت کی تفسیر آیت کر رہی ہے کیونکہ قائدہ ان القرآن یفصرو بازہو بازہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے اس آیت کی تفسیر آگے ہو رہی ہے ان کا راستہ جو نعمت والے ہیں سرات اللہ زینا نمتا لے جن پر تُو نے نعمت نازل کی بس کافی ہے نعمت والوں کا تذکرہ ہوتا رہے مگر نہیں غیرِ المغزوبِ علیہِ وَلَذَّالِن ان کے راستے پر نہیں کہ جن پر ترہ غزب نازل ہوا جو گم رہا ہوئے اما نعمت والوں سے مطلب ہے یہ غزب والوں سے بچنے کی دعا کیوں ہیں کہ مسلح عبادت پر کھڑے ہو سیدھا راستہ تب تک نہیں ملے گا جب تک کہ نعمت والوں کو نہ مانو اور سیدھے راستے پر ثابت قدم ہونے کی بڑی علامت یہ ہے کہ جہاں نعمت والوں کو ماننا ہے وہ غزب والوں سے دور بھی رہنا ہے غزب والوں سے دور بھی رہنا ہے تو یہ مسلح عبادت پر سرات اللہ زینا نمتا لئیم ہے تَوَلَّا غیرِ المغزوبِ علیہِ تَبَرَّا اید بھی مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اید بھی مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے اس سے انکان نہیں کر سکتا وہ تولہ بھی کرتا ہے وہ تبرہ بھی کرتا ہے مگر شعور کی منزل میں نہیں کرتا لا شعوری میں کرتا شعور کی منزل میں شیعہ کرے گا اس لئے شعور اور شیعت کا گہرہ تعلق ہے سب نہیں کرے مانگ کرتے ہوئی عمل وہی ہے مگر ذہن میں نہیں ہے کہ اکڑ کیا رہے سواب اسی پر ہے کہ جتنی معرفتیں اتنا سواب ہے لفظوں کے دہرہ دینے کا نام نہیں ہے کیا عمل کر رہے ہو خود بھی تو سمجھو کہ پڑھ کیا رہے ہو پڑھے نعمت والوں کا راستے پہ چلا اور جن پہ ترہ غزب نازل ہوا جو گمراہ ہوئے ان سے محفوظ رکھتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک مغزوبی علیہم سے جن پر غزب نازل ہوا ان سے اظہار برات نہ کر لو اظہار برات یعنی دوری اختیار نہ کرو دوری یعنی برات برات یعنی تبرہ تبرہ بھی قرآن کا لفظ ہے اس تبرہ اللہ زینت تبیہ کہ وہ لوگوں نے جنہوں نے تبرہ کیا تبرہ کی لفظ ایک آیت میں تین بار موجود ہے ایک ہی آیت میں تین بار موجود ہے لیکن پھر بھی آپ کو تبرہ پتہ نہیں تبرہ کو غیروں سے زیادہ اپنوں نے بدنام کیا ہے غیروں کو شائع ملیے اندر والوں سے وہ تو جانتے ہیں کہ ان کا مذہب تبرہ ہے اگر تبرہ نہ ہوتا تو یہ وہاں کیوں ہوتے ہیں ہم یہاں کیوں ہوتے ہیں تبرہ ہی خطے فاصل ہیں مگر یہ ہے کہ تبرہ کے اپنے اپنے انداز ہیں اگر انداز پر گفتگو ہوتی ہے تو الگ بات لیکن بنیادی مسئلہ تبرہ ہی نہ ہو تو پھر سورہ ہم سے غیر المغزوبی علیہ و اللہ الزالین کو نکال دینا پڑے گا برہ تو ہی ہمارا ہماری شناخت ہی ہے اگرچہ اور لوگ بھی تبرہ کرتے ہیں مگر ان کا تبرہ ان کے لیے ہے کہ جنہیں انہوں نے بنایا ہے بھئی حکیم الامت اشرف علی تھامی صاحب کو حکیم الامت کا خطاب کس نے دیا علماء دیوبند نے دیا اب جب بریلوی انہیں برا کہتے ہیں تو دیوبندی انہیں برا کہتے ہیں یعنی وہ اپنے مولوی کے حق میں بریلویوں سے تبرہ کر رہے ہیں بریلوی علیہ حضرت کی محبت میں دیوبندیوں سے تبرہ کر رہے ہیں ہم اہلِ بیعت کی محبت میں دشمنان اہلِ بیعت پہ تبرہ کر رہے ہیں کون نہیں کر رہا ہے بھئی سوال یہ تبرہ کون نہیں کر رہا ہے سب ایک دوسرے سے تبرہ کر رہے ہیں مگر وہ اس تبرے کی بنیاد ہے مولوی اور ہمارے تبرے کی بنیاد ہے مولا ہم مولا کے حق کی بنیاد پڑھتے ہیں بہت صاف اہدن سرات المستقی یہ ہے ولایت علی اور خلافت علی کا راستہ اب اس سرات مستقی پہ دیکھیں کون کون ہے کون کون اللہ نے فرمایا آئے میرے حبیب کہتو قل انہی حدانی ربی علیہ سرات مستقی کہتو اللہ نے مجھے ہدایت کی ہے میرا رب سرات مستقی پر ہے اللہ کا راستہ ہے سرات مستقی پھر رسول اللہ کا کیا راستہ ہے کہ پڑھ لو سورہ یاسین کی ابتداء یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علیہ سرات مستقی اے میرے حبیب آپ بے شک مرسلین سے ہو علیہ سرات مستقی اور آپ سیدھے راستے پر ہو اللہ کا راستہ سرات مستقی تو یہ تینوں کا راستہ اللہ رسول اور امام یہ سب تینوں کا راستہ سرات مستقی یہ کیسے اللہ کی جو ولایت ہے وہی رسول کی ولایت ہے جو رسول کی ولایت ہے وہی علی کی ولایت ہے اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ جس نے حالت رکو میں جو زکاة دیتا ہے تو اللہ بھی ولی ہے ولی کا لفظ اللہ کے لئے بھی ولی کا لفظ رسول اللہ کے لئے بھی ولی علی بھی ہیں تو جو علی کی ولایت ہے وہی رسول کی ولایت ہے جو رسول کی ولایت ہے وہی اللہ کی ولایت ہے تو اللہ کا جو سرات مستقیم جو اللہ کے لیے وہی رسول اللہ کے لیے جو رسول اللہ کے لیے وہی مولا علی کے لیے سرات مستقیم اس لیے مولا نے فرمایا ولایتنا ولایت اللہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت قولنا قول اللہ فعلنا فعل اللہ ہمارا قول اللہ کا قول ہمارا فعل اللہ کا فعل اذا شینہ شاہ اللہ ہم جو چاہتے اللہ چاہتا اذا عردنا اراد اللہ ہم جو عردنا کرتا تو عزیزوں تین ترجمہ آپ کے سامنے محدد جو نا گڑھی والا اہلِ حدیث کا راہ بتا دیوبندی ترجمہ راہ دکھا بریلوی ترجمہ راہ چلا اسلام کے 73 ذرقوں میں نمائع یہی ہیں دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث ایک کہہ رہا بتا ایک کہہ رہا دکھا ایک کہہ رہا چلا ہم کہہ رہے ہیں ثابت قدم رکھ جو بتا کہہ رہا اسے کسی بتایا نہیں جو دکھا کہہ رہا اسے کسی نے دکھایا نہیں جو چلا کہہ رہا وہ کیا ہی راہ پہ چلا ہی نہیں تو یہ تین کے مقابل میں شیعہ ترجمہ سابت قدم رکھ تو سیدھی سی بات ہے نا ترجمہ بتا رہا ہے تین باطل پر ایک حق پر ترجمہ خود ہی بتا رہا ہے ترجمہ تو خود ہی کہہ رہا ہے تین باطل پر ہے باطل پر اس لیے کہ یقین کسی کے ترجمہ میں نہیں اگر ہمارے حریفے فکر و نظر کے کسی سننے والے سامن کو اس بات سے تکلیف ہے تو وہ بھرائے مہربانی باتیں مجلس مجھے بتا دے میں دوسری مجلس میں اعلان کروں گا کہ حضرات میں غلطی پر تھا کیونکہ قبر کا مسئلہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ جنت میں جائیں گے تو آپ پہ واجب ہے مجھے بھی لے چلیں میں سمجھتا میں یقین رکھتا ہوں میں جنت میں جاؤں گا اس لیے کہ میں ثابت قدم ہوں علی کے ولایت پر میرا ترجمہ شک والا نہیں ہے یقین والا ہے اور کیونکہ میرا امام وہ ہے جو اہل یقین کا امام ہے میرا امام وہ نہیں ہے جسے ہمیشہ شک رہا ہو سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد سلوات پڑھ دیں سلوات پڑھ دیں برادران اسلامی کو دعوت فکر دی کیسے جائے گی قرآن ہی کی روشنی میں قرآن مشترک ہے وہ کافی نہیں مانتے ہم بخاری نہیں مانتے قرآن دو میں مانتے تو بھئی اسی قرآن کے ترجمہ میں دیکھ لیجئے کہ یقین کی منزل میں کون ہے شک کی منزل میں کیونکہ سب کہتے ہیں ہمارا راستہ صحیح ہے ہم کہہ رہے ہیں ہمارا راستہ صحیح ہے تو ایک نظر ڈال لیجئے تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ فرمانِ علی والا ترجمہ صحیح ہے جب فرمان علی والا فرمانِ علی کی وجہ سے صحیح ہے تو معلوم یہ ہوا سراتِ مستقیم علی کی وجہ سے سراتِ مستقیم ہے اوروں کی وجہ سے نہیں ہے بات یہاں پہنچی اب اس پر کون ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا راستہ سراتِ مستقیم سرکار کے لیے اللہ سورہ یاسین کی ابتداء میں کہہ رہا ہے انہ کا اللہ سراتِ مستقیم مولاِ کائنات کے لیے سراتِ مستقیم ہی ہی خیر وہ ہماری بات ہے غیار نعیم آتے چھوڑ دیجئے اللہ ہے رسول ہے جو اللہ اور رسول بتائیں وہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ بتائیں وہ سیدھا راستہ ہے جو رسول دکھائیں وہ سیدھا راستہ ہے اللہ نے آیتِ بلغ میں بتایا رسول اللہ نے ممبر پہ دکھایا اللہ اور رسول ہی کی تو بات ہے اور کسی کی بات تو ہے نہیں اب اس کے بعد کا مرحل ہے یہ اللہ رسول اور امام یہ تین سراتِ مستقیم پر ماننے ہی ہے تو ان تین کے مسئلے میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ غلط نہیں اللہ رسول و علی ان تین کے مسئلے میں سارے علماء اہل سنت مانتے ہیں اللہ صحیح رسول اللہ صحیح علی بھی صحیح علی کو کوئی غلط آشتک نہ کہہ نہ کہہ سرگا بڑے بڑے مفتیوں نے فتوہ یہی دیا بھئی جتنے علی کے مقابل میں آئے سب خطائے اشتہادی والے ہیں یہی لکھا نہ سبھے کہ علی کے مقابل میں جو آئے وہ خطا پر ہے مگر اشتہادی خطا یہ اشتہادی دن چھلہ آپ نے لگایا ہے حدیث سے بتاؤنا خطا ہے یہ آپ نے کیوں رکھا ہے وہ بچانے کے لئے پھر ہم اس پر نہیں روشنی دارے ہم اس کا سبب جاننا چاہتے ہیں کہ جب علی حق ہے احادی سے سہائے ستہ کی روشنی میں یہ کلیر ہے کہ علی حق پر ہے اور کسی اور کے لئے یہ حق کا لفظ استعمال ہوا ہی نہیں کیونکہ یہ لفظ وہاں استعمال ہونا اس کا اطلاق وہی پر صحیح ہوگا جو کسی لمحہ زندگی کے کسی دور میں نہ ماضی میں چلے جائے تو ایک لمحے کے لئے جو باطل پر نہ ہو اسی کے لئے لفظ حق زبا دیتا اور یہ سوائے علی کے غیر علی پر ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ حق پر رہا ہو پیدا ہوا تو حق پر تھا جوانی حق پر تھی بشپن حق پر تھا کہا نہیں بڑے بڑے لوگ مانتے نہیں بہت زمانے کے بعد حق ملا جسے حق ملے اس کے لئے لفظ حق نہیں ہے جس کا وجود ثبوت حق بن جائے اچھا حدیث موجود ہے اللہ قمالی والی مالہ اہلِ بایت کے لئے کنزل مال دارالوم دیوبن سے چھپیئے چھٹی جلد میں موجود ہے اردو ترجمہ موجود ہے کیا ہے علی جس نے تم سے سلا کی مجھ سے کی جس نے تم سے جنگ کی مجھ سے کی منحر و کا حر بھی جس نے تم سے جنگ کی مجھ سے جنگ کی اب وہ جنگ کرنے والا ہو یا جنگ کرنی والی ہو اس سے کی نہیں ایک ہی بات ہے جو تم سے جنگ کرو اس میں تو سب آگئے نا اس میں سب آگئے رسول اللہ نے اس میں کوئی خید نہیں رکھی ہے جب جملہ مطلق ہے حدیث مطلق ہے تو اسے مقید نہیں کیا جائے جملہ مطلق ہے جو علی سے جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی اب رسول سے جنگ کرنے والا خطاہ اشتہادی پر ہوتا ہے یا دائر ایمان سے خارج ہوتا ہے یہ فیصلہ علماء کرے کیونکہ علماء علماء اسلام شخص کو دیکھ کر حق کو پہچان رہے ہیں ہم حق کو دیکھ کر شخصیتوں کو پہچان رہے ہیں اچھا اتنا حق واضح ہے اس کے باوجود بات یہ نہیں ہو رہی خلیفتو بلا فصل بات تو یہاں یہ ہو رہی ہے کہ جسے آپ کے آئین کی روشنی میں باغی کہا جاتا ہے اس میں بھی آپ ماننے کے لیے بہت مستریب ہیں کہ کیسے مانا جائے کیوں کہ دین ہم نے ان سے لیا جن سے دین لیا ہے اگر انہیں خطا پہ کہہ دے تو پھر ہم صراط مستقیم پہ کیسے شاہ علی اللہ مہدیس دہلوی صاحب نے اپنی کتاب الوسایہ میں یہی لکھا ہے ان کی کتاب کتاب الوسایہ رسائلیں شاہ علی اللہ مارکٹ میں مل رہی ہے لے لیجئے گا جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ بھئی ہم کیا کرے ہمارا دین انہی سے ملائے ہمیں دین کہ جو علی کے مقابل میں تھے تو جو علی کے مقابل میں کل تھے ہمارے پاس دین کا ریفرنس وہی ہے اگر ہم مطلقا انہیں خطا پہ کہے دے تو ہمارے پاس عمل کرنے کے لیے ہے کیا اب تو ماشاءاللہ ٹکنالوجی کا زمانہ موبائل میں بھی اور کیمروں میں بھی ساری آوازیں محفوظ ہو جاتی ہیں حوالے محفوظ ہو جاتے ہیں اور میں بے حوالہ کا حتابی نہیں ہوں کہ جب اہلِ بیت کے میں حوالے ہو کے کہہ رہا ہوں تو مجھے نہیں حوالے میں گری اور اہلِ بیت کے حق میں کہہ رہا ہوں تو اس کی وجہ میں آپ کو وجہ وجی بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے جو طلبان اور ہمارے جو علماء ہمارے جو دانشور ہیں وہ اس بات پر یقیناً غور کرتے ہوں گے کہ بھئی جب یہ حدیثیں سے آئے ستا میں ہیں جس نے علی سے جنگ کی مجھ سے جنگ کی یہ جب حدیث سے آئے ستا میں موجود ہے صحیح نیسائی میں موجود ہے علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ پھر اس کے بعد خطاہ اشتہادی کی ضرورت کیا ہے تو اس کی وجہ شاہ علی اللہ مہدیس دہلوی صاحب نے جن کے بیٹے نے ہندوستان میں سب سے پہلے شیعت کے خلاف کتاب توفہ اسنا شریعہ لکھی انہیں کے والد نے لکھا چونکہ ہمارا دن ان صحابہ سے آئے جس میں وہ کسیڑ صحابہ ہیں جو اہلِ بہت کے مقابل میں آئے تھے لہٰذا ہم ماننے کے لئے تیار نہیں یعنی شرمندگی ہو جائے گی اب ہمارے بارہ وہ ہیں کہ کسی ایک کا معاملہ تم لے کر آؤ سر اونچا کر کے کہیں گے حق پر تھا حق پر ہے حق پر ہی رہا وہاں کوئی خطائے اشتہادی کا شائبہ تو دور کی بات ہے یا ترکِ اولا بھی نہیں پایا جاتا خطائے اشتہادی تو دور کی بات ہے یا ترکِ اولا بھی نہیں پایا جاتا اب وہاں صحابہ رسول سے آپ خطائے اشتہادی مان رہے ہیں اس کی وجہ کیوں ہے ماننے کی جبکہ حق یہاں ہے علی کے ساتھ اس کی وجہ میں نے جہاں تک سمجھا بہت قرآنِ مجید میں غور کی سرمہِ خاکِ نجف کو سرمہِ چشم بنا کر جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن کی آیتوں نے میرے ذہن کو روشن کیا میری فکر کو بالیدہ کیا اور یہ بات میرے سمجھ میں آئی اس کی وجہ یہ کہ یہ سراتِ مستقیم جو اللہ رسول اور امام کا راستہ ہے اللہ رسول کا راستہ ہے اور اتنا صاف ہے اس کے سمجھانے میں افہام و تفہیم میں کوئی آپ کو استلاحات کی ضرورت بھی نہیں ہے سیدھا سادھا مسئلہ ہے ٹیرمنالوجی کی دنیا سے آنا نہیں ہے پھر کیا وجہ آئی یہ خطائے اشتہادی خطائے اشتہادی کا نعرہ امت میں کیوں بلند ہوا جب میں نے بہت 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 کیا تو مجھے سورہ احراف کی سولوی آیت نے رہبری کی سورہ احراف کی سولوی آیت آیت تفصیلی ہے اس کا فقرہ جہاں ختم ہو رہا ہے کہ فابعزتی کا ابلیس جب آدم کے آگے سر پر سجود نہ ہوا اور نکال دیا گیا تو نکلتے ہوئے اس نے کہا مجھے محلت دے اور مجھے طاقت دے کہ میرے ذریعے تو بندوں کو آزمہ لے اللہ نے طاقت دی وقت معلوم تک تو وہ کیا کہتا ہوا چلا فابعزتی کا تیری عزت کی قسم تیری ذات کی قسم لَاُقَادَنَّا لَهُمْ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اس نے کہا پانلے والے میری ساری عبادتیں رائے گا ہو گئی محلت دے دے مجھے جتنے عبادتیں کیا ہوں اس کا سلا دے کہ جا اگر محلت مانتا ہے تو وقت معلوم تک صبح قیامت تک کی محلت ہے تو میرے بندوں کو نیک بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا تو ابلیس کہتا ہے تیری عزت کی قسم لَاُقَادَنَّا میں بیٹھ جاؤں گا یہ عام ترجمہ لَاُقَادَنَّا ہمارے بچے جو عربی مدرسے میں ابتدائی ميزان و منشاہ پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں لَاُقَادَنَّا میں ضرور ضرور جم کے بیٹھ جاؤں گا مضبوطی سے ضرور بھی ضرور بیٹھ جاؤں گا کیوں بیٹھے گا لَاُقَادَنَّا اُقَادَنَّا اس طریقے سے مضبوطی سے جم کے بیٹھ جاؤں گا کہ کوئی مجھے ہلا نہیں سکے گا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے یہ راستہ اللہ اور رسول کا ہے تو کیوں بیٹھا ہے بیٹھنے کا مقصد بتا کہ سب کو بہکا دوں گا بہکانے کے لئے بیٹھاؤں سراتِ مستقیم پر اللہ سراتِ مستقیم اس راستے پر بیٹھاؤں بہکانے کے لئے لہم ان سب کو یہ ہم میں کون ہیں یہ ہم ہیں اولادِ آدم آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا بھئی تیرا دشمنی تیرا بوخس یہ تیری لڑائی اور تیرا جھگڑا آدم سے مگر یہ کہہ کے نکلنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آدم کو بھیج تو زمین پر میں آدم سے لڑائی کروں گا کہتا ہے نہیں اولاد سے اما اولاد تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی ابھی تو آدم وہاں ہے حبوتِ عرضی ہے زمین پہ آئے نہیں ہے پھر کیوں کہا جا رہا کہ شیطان کو پہچانو ابلیس کو پہچانو ابلیس کہہ رہا جھگڑا ہے آدم سے مگر اولاد سے نکالوں گا لفظ کو بدل دوں جھگڑا ہے آدم سے آل سے نکالوں گا تو شیطان کی سپریٹ شیطان کا عقیدہ یہ ملا کہ شیطانیت اس بات کا نام ہے جو آل سے دشمنی کی جاتی ہے وہ شیطان کا راستہ ہے کیونکہ آدم سے ہے نا دشمنی مگر کیا کہہ رہا ہے اولاد آل کا دشمن بن جاؤں گا تو یہ آل کی دشمنی کا اعلان وہی ہوا کب ہوا جب اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تو ابلیس نے آدم کی آل سے دشمنی کا اعلان یہاں سے یہ راستہ ملا ہے کہ اب جب کبھی موضوع خلافت پر گفتگو ہوگی تو لوگ آل سے دشمنی کا اظہار کریں گے سب کو بہکا دوں گا مگر ہر قیدے میں مستثنیات ہوتے ہیں ہر کلیے میں ایگزپشنز پائے جاتے ہیں ابلیس نے بھی وہی کہا اللہ سوائے اس کے سب کو بہکا دوں گا مگر سوائے اس کے اللہ عبادک المخلصین جو تیرے مخلص بندے ہیں میں انہیں نہیں بہکا ہوں گا نہیں بہکا سکتا تو اب معلوم یہ ہوا اب اگر کہیں شیطان بہکا رہا ہے تو وہ بندہ مخلص نہیں ہے جو مخلص نہیں ہیں وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے تو مصطفیٰ کا بھی فرما بردار نہیں ہے جو اللہ کا فرما بردار نہیں رسول کا بھی نہیں تو شیطان کیا کر رہا ہے تیرے مخلص بندے کو نہیں بہکاؤں گا اب بندگانِ خدا میں امتِ مصطفیٰ میں کون مخلص ہے کون نہیں اس کو کیسے پہچانے کہ اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھ پہ شیطان سوار ہو جایا کرتا ہے کس نے کہا حیات السحابہ پڑی ہے مولانا عدریس کاندھلوی تبلیغ جماعت کے بانی ان کی کتاب ہے حیات السحابہ عربی میں بھی ہے اس کا ترجمہ اردو میں بھی پورے عالم عرب میں مشہور ہے عربی میں اردو میں ہے ہماری زبان میں ہے حیات السحابہ کی چھ جلدیں پہلی جلدیں کس موصوف نے کہا ہے یہ آپ وہاں پڑھئے کیونکہ اب میں نام لوں گا تو غیروں کا نہیں اپنوں کا خطرہ ہے سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ مخلص نہیں ہے جسے ابلیز بہکاتے وہ مخلص نہیں جب وہ مخلص نہیں ہیں تو رسول کی جگہ وہ بیٹھی نہیں سکتا جو خود یہ کہے کہ مجھے شیطان بہکاتا ہے اس کے مقابل میں مولا ایک کائنات نے فرمایا مولا نے کیا فرمایا تم تیڑے ہو گئے میں سیدھا کروں یہاں کیا ہے میں تیڑا ہو جاؤں تم سیدھے کروں کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا بندوں کو سیدھا کر سکتا ہے بندوں کا بنایا ہوا کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا بہکایا شیطان تو کوئی بہکاتا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان جس کو بہکا ہے وہ مخلص نہیں مگر شیطان تو بھٹکاتا ہے شیطان بہکاتا ہے تبھی تو مسجد میں نہیں آتے شیطان بہکاتا ہے تبھی تو لگویات میں پڑے ہوتے ہیں شیطان بہکاتا ہے جھوٹ کہتے ہیں شیطان بہکاتا ہے سود کھاتے ہیں شیطان بہکاتا ہے زنا کرتے ہیں شیطان بہکاتا ہے تقبر کرتے ہیں شیطان بہکاتا ہے غیبت و چھوکلی کرتے ہیں کسے نہیں بہکاتا ہے شیطان آپ یہ کہہ رہے تو پھر کوئی بھی مخلص نہیں رہے گا میں دفع دخل کے لئے عرض کر رہا ہوں کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے اگر نہ آئی ہو تو میرے ذہن میں آئی ہے خودی میرا اپنا برین کریئشن ہے اور خودی میں اس کو دور کر رہا ہوں سبتان تو سب کوئی بہکا رہا ہے اب مولا تو کہتے ہیں ذرارہ وہ تمہارے پیچھے پڑھائے تم لوگوں کو زیادہ ستاتا ہے بہکاتا ہے تو اس کا مطلب یہ یہاں بھی مخلص نہیں وہاں بھی مخلص نہیں تو شیطان جیت گیا سارے انبیاء معذلہ ہار گئے کیونکہ اس نے کہا جو مخلص ہے اسے نہیں بھٹکاؤں گا مخلص سے جو ہٹ کر رہے میں اسے بھٹکاؤں گا تو بھٹکاتا سب کو یہ گمراہ سب ہی کو کرتا ہے کوئی بچا نہیں ہے اور جس نے شیطان کو کبھی دیکھا نہیں وہ بھی اسی کا نام لیتا ہے ارے بھئی کیا بات ہے مولانا مسجد کے لیے آپ کے پاس کافی پیسہ تعمیر کا آیا تھا ہمیں پتا ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے نہیں بھولی آیا تھا لیکن راستے میں چوری ہو گیا کیسے ہو گیا بھئی کیا کریں شیطان ہے پتا نہیں کس کے دل میں کیا بات ڈال دی گئی ہے شیطانی وسوسہ اسے پتا چاہے گا اب شیطان کو آپ پکڑیں گے نہیں پوچھیں گے نہیں تو کسی بھی امانت میں خیانت کہیں کوئی کر رہا ہے بات شیطان پہ جا رہی ہے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی خطا کا الزام شیطان پر ہے اور شیطان نظر ہی نہیں آتا اب آپ نے کہا بھئی شیطان ہے تو چھوڑی اب کیا ہے گفتگو نہیں ہو سکتی ہو گیا ہو گا انسان ہے بھٹک جاتا ہے بھیک جاتا ہے شیطان سے جا کے پوچھا کھڑے ہو گیا آپ جائے گے کہا میں تجھے نہیں دیکھتا مگر قرآن کہہ رہا تو مجھے دیکھتا ہے اور تمہجے بھیک آتا بھی ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا نظام ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تمہاری رگوں میں اتر جاتا ہے تمہارے خون میں اتر جاتا ہے اس نے اللہ سے مانگا ہے کہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں تیرے بندے کے لہو میں اتر جاؤں تو اللہ نے کہا جا تجھے اجازت دی تو وہ کھانے میں اولاد میں خون میں شامل ہوتا ہے اتنا اسے پاور دے دیا تو پالنے والے یہ تر عجیب نظام ہے بہکانے والے کو تو انہیں اتنی قدرت دے دی جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا اب ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے شیطان دائیں سے عملہ کرے بائیں سے عملہ کرے آگے سے عملہ کرے پیچھے سے عملہ کرے وہ نظر ہی نہیں آتا نظر نہ آنے والے دشمن سے ہم لڑے کیسے اس لیے کہ قوت تو نے اسے دی طاقت تو نے اسے دی محلت تو نے اسے دی ہم سے کہتا ہے نماز پر ہم بہت جاتے ہیں اس لیے کہ دشمن سامنے ہو تو لڑے وہ تو بہکار آئے چھپ چھپ کر تو ہم بچے تو بچے کیسے اللہ نے کہا تم نے سمجھا ہی نہیں میں پروردگار ہوں میرے غزب پر میری رحمت واجب ہے جب میرے غزب پر میری رحمت واجب ہے تو تم مستق پہنچ نہیں سکتے تھے میں تم میں آ نہیں سکتا تھا اس لیے میں نے وسیلہ بنایا نبیوں کو تاکہ نبیوں کے حکامات و شریعت پر چلو اب خاتم النبیین کے بعد شیطان کو میں نے صبح قیامت تک محلت تو دی کہ یہ کسی کو بھی بہکا سکتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ رکھا نگاہوں سے پوشیدہ رکھ کر اگر بہکانے والے کو رکھا ہے تو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ رکھا بچانے والے کو بھی رکھا ہے بہکانے والا اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو بچانے والا بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اگر میں نے اسے محلت دی کہ تجھے محلت دی گمراہ کرنے کی تو میں نے اپنے ایک بندے کو ایک ولی کو غیبت میں اپنے صفتیں غیب کا مظہر بنا کے رکھا تاکہ یہ بہکاتا جائے تو وہ بچاتا جائے مگر بچائے گا وہ تب جب تم اس سے تعلق رکھو گے عجیب بات ہے سب عالم اسلام کے تمام فرقے ہر مفتی ہر شیخ الاسلام ہر مولوی ہر حضرت قبلہ اور ہر حضرت جی سب کے سب مانتے ہیں شیطان بھٹکاتا ہے نظر نہیں آتا شیطان کی غیبت کو مانتے ہو ولی رحمان کی غیبت کو نہیں مانتے ہو سب کا الزام یہ کہ شیطان بھٹکا رہا ہے شیطان بھٹکا رہا ہے تو شیطان سے جا کے پوچھا بھئی میرا بھائی نماز کے لئے جا رہا تھا تو نے کیوں بھٹکایا میرا بیٹا مزید جا رہا تھا حضور کر کے گھر سے چلا اور راستے سے پلٹ گیا موڈ نہیں تو نے بھٹکا دیا اس نے کہا چو میں کیوں بھٹکاؤں گا کہ کیوں کہ میرے سجدے تو نے دیکھے کتنے سجدے میں نے کیے میں کیوں بھٹکاؤں گا تذبیر سے میں بھٹکاؤں گا مجھ سے زیادہ تذبیر کرنے والا کوئی تھا مجھ سے زیادہ سجدے کرنے والا کوئی تھا مجھ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی تھا تحلیل میں کرتا تھا تمجید میں کرتا تھا تحمید میں کرتا تھا یہ سب کچھ میں کرنے والا عبادت میں کرنے والا چھے ہزار برس تک تو تیرے علی نے بتایا کہ میں نے عبادت کی چھائی لاکھ برس تک میں نے عبادت کی میری عبادتیں بڑی طویل ہیں اگر مجھے عبادت پر بھٹکا نہ ہوتا تو کیا مجھے یاد نہیں آئے گا کہ میں نے خود سجدے کی ہے تجھے کیوں بھٹکا ہوں یہاں تو سب یہی کر رہے ہیں کہ نماز سے تُو بھٹکا رہا روزے سے تُو بھٹکا رہا کہا کہ میاں وہ سب بات کی بات اب بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا یہ راج کیا ہے بات بس اتنی ہے کہ جو شخص جس مسئلے پر بھٹکے گا اسی پہ وہ بھٹکانا چاہے گا اگر کسی شخص پر کوئی فرد جرم آیت کی جائے الزام قائم کیا جائے اور وہ الزام بعد میں ثبوت کی روشنی میں جرم میں جرم ثابت ہو جائے تو مجرم اب یہ کرے گا کہ چونکہ میں اس میں پھسا تھا اس لئے اب میں اسی میں سب کو پھسا ہوں گا ایک صاحب خازن تھے ٹریزر تھے غبن میں پکڑے گئے وہ نہیں چاہیں گے کہ اب کوئی امانتدار خازن وہاں رہے اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ میرے آگے اس کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے میں برداشت نہیں کروں گا اب وہ اس کو نماز اور روزے سے تکلیف نہیں ہوگی یہ ہوگی کہ میں غبن کے الزام میں گیا تو میری جگہ جو آئے گا وہ امانتدار ثابت نہ ہو یہی تحریک کی جاتی ہے نا ہر جگہ یہی ہوتا ہے تو شیطان بہکا کس پر کیا سجدے پر کیا تسبیح پر کیا اللہ اکبر پر کیا لا الہ الا اللہ پر اسی سے پوچھونا کب بہتا جب اللہ نے کہا انی جائلون فل ارز خلیفہ اللہ نے کہا میں زمین پر آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں جیسے ہی کہا جائلون بنانے والا ہوں یعنی اب جب کبھی خلافت ہوگی تو جائلون اس میں فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے چاہے آج ہو یا کبھی ہو خلافت دینا بس میرا کام جب اس نے اعلان کیا انی جائلون فل ارز خلیفہ وہیں سے تو اختلاف شروع ہوا اور شیطان نے حسن طلب کے انداز میں یہ تو نہیں کہا یہ کیا بات ہو گئی مجھے خلیفہ کیوں نہیں بناتا نہیں نہیں حسن طلب کا انداز تھا خیر و من ہو میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں خلقنی من ناریو خلق دو من تین تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا آگ مٹی کو کہا جاتی ہے آگ مٹی پہ غالیب ہے آگ بلندیوں پہ جاتی ہے مٹی زمین پہ یہیں پہ پڑی رہتی ہے پستیوں میں رہتی ہے اور یہ میرے سامنے بنا ہے اس پر مجھے بہتر ہی حاصل ہے لہٰذا اس نے برداشت نہیں کیا اب جیسے ہی برداشت نہیں کیا خلافتِ آدم کو نہ ماننے کی بات اللہ نے عزازیل کو عزازیل بھی کہنا پسند نہیں کیا نام تھا عزازیل مگر اللہ نے کیا کہا اوہ خروج انہ کا رجیم نکل جا تو مردود ہے نکال دیا گیا ارے ابھی تک تو عزازیل حضرتِ عزازیل عبادت گزار تذبیر پڑھنے والا سجدے پہ سجدہ کرنے والا یہ عابد عبادت گزار عبادت گزار بڑا عابد تھا یہ اچانک مردود کیوں ہو گیا اللہ نے کہا اس نے آدم کی خلافت کا انکار کیا تو اب میں اس کی کل کی عبادت نہیں دیکھوں گا اے میرے پروردگار یہ کل کی عبادت تو دور کی بات ہے یہ تیرے ملائکہ کی صحبت میں رہا یہ فرشتوں کا صحبت میں رہا یہ ایک عزازیل جسے تُو رجیم و شیطان کہہ رہا ہے میرے مالک یہ جبریل کی صحبت میں رہا یہ جبریل کا صحابی ہے یہ ملائکہ کی صحبت میں رہا بھئی یہ ملائکہ کی صحبت میں رہا تو جب یہ ملائکہ کی صحبت میں اللہ کی عبادت کرتا رہا تو جو صحبت میں رہتا ہے وہی تو صحابی کہا جائے گا تو یہ جبریل کا صحابی یہ میکائی کا صحابی یہ اسرافی کا صحابی یہ اسراعیل کا صحابی یہ دردائی کا صحابی یہ بڑے بڑے فرشتوں کا صحابی اب پاننے والے تو اسے نکال رہا ایک چھوٹی سی بات ہے اتنے فرشتے مان رہے ہیں ایک اس نے نہ مانا تو کیا ہوا تو تو رحیم تیری رحمت وسیعہ ایک نہیں مانتا چھوڑ دے سمندر میں اگر ایک قطرہ نکل گیا تو ایک گلاس پانی نکل گیا کیا فرق پڑا سمندر پڑا اتنے ماننے والے آدم کی خلافت کو ایک نہیں مان رہا چھوڑ دے کانائی عبادت کی بات ہوتی سجدے کم پڑ دیاتے نمازیں کم ہو جاتی تو چھوڑ دیتا نہ پڑتا تو ماف کرتا کیونکہ نیت میرے انکار کی نہیں ہے لیکن میں نے آدم کو جب خلیفہ بنایا تو میں نے اسے علم دیا علم آدم الاسماء جب میں نے اسے علم دیا لہٰذا جو اس کا انکار کر رہا ہے تو میری خلافت کا انکار ہے جو میرے خلیفہ کا انکار کر دے تو میں یہاں پر کوئی کمپرمائز نہیں کروں گا کوئی مروت نہیں بڑھتوں گا اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو ہزاروں سال عبادت کر لے لاکھوں برس عبادت کر لے میں لاکھوں برس عبادت کرنے والے کو بزم ملائکہ کی کسرت میں اگر ایک بھی انکار خلافت آدم کرے تو میں اسے برداش نہیں کرتا تو اللہ نے عرش کی بات آئی تو آدم کی خلافت کے مسئلے میں فرشتوں کے سامنے اس کو ظلیل کیا شیطان کہا اسی سنت کو اللہ نے اسی طریقے کو غدیر میں دہرایا ماننے والے ہزاروں ایک لاکھ صحابہ مان رہے ہیں ایک منافق نہیں بانتا مگر اللہ نے اسمان سے پتھر بھیج کے بتایا کہ آدم کی خلافت میں میں نے ایک کو نکالا علی کی خلافت کا منکر ہے میں غدیر میں پتھر بیج کے بتا رہا ہوں عرش پہ اگر آدم کی خلافت کے مقابل میں عرش پر اگر فرش پر اور عرش پر عرش پر اگر شیطان کو پہچاننا ہو خلافت آدم کے دریئے پہچانو فرش پہ اگر شیطان کو پہچاننا ہو تو منکر ولایت علی کو پہچانو خلافت آدم کی خلافت آدم کی خلافت آدم کی خلافتان دو ہی باتیں ہیں اللہ نے اتنے بڑے مجمع میں جبریل کے صحابی کو رجیم کہہ دیا میکائل کے صحابی کو رجیم کہہ دیا پالنے والے اخلاق کی تو تعلیم دیتا ہے اپنے حبیب سے کہتا ہے اور تیرے حبیب پاک فرماتے ہیں تو خلقو بے اخلاق اللہ اللہ کی اخلاق اپنے میں پیدا کرو اب تو یہ کہہ رہا یہ رجیم ہے کہیں رجیم کہا کہیں شیطان کہا کہیں خناس کہا ہونا کیا چاہیے تھا اخرج نکل جا یازازین اخرج من الملائکہ یعنی کم سے کم تو نکل جا ملائکہ کے درمیان میں سے کیا تو ملائکہ سے تعلق نہیں رکھتا زمین پر گھج دیا جاتا رجیم ابلیس رجیم رجیم سے ارے کم سے کم جو حج پڑ گئے انہیں تو پتا ہے نا رجیم کیا ہے رمی الجمرار وہاں جاتے ہیں اب وہاں جا کر کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں کنکر مارتے ہیں ہزاروں لاکھوں سعودیوں کے بیچ میں خود سعودی بھی مار رہا ہے ہم نے کہا کسے مار رہا ہے کہ رجیم کر رہا ہے کس پر کر رہا ہے کہ اس پر کر رہا ہے یہ کون ہے ہم نے کہا کون ہے بتاتو دکھاتو کہ یہ ایک ہے یہ دو ہے یہ تین ہے وہاں پر کس پر کیا جا رہا ہے رجیم شیعاتین پر تین شیطانوں پر رجیم کیا جا رہا ہے یہ رجیم سے بنا رجیم روٹ آف دا ورڈ یعنی لفظ کا مادہ ہے رجیم رجیم کا جس کا مطلب یہ ہے کہ دھتکار دیا گیا نکال دیا گیا جو نکال دیا جاتا ہے دھتکار دیا جاتا ہے اللہ کی سنت یہ ہے اللہ نے حج کو تمہید بنایا عالم اسلام کے لئے مکمل حج کا قانون ہے جب تک وہ رمی الجمرات میں شیعاتین کو کنکر نہیں مار دیں گے علامتی طور پر یعنی نفرت کا اظہار ہے کنکر مارنا بت کو لفظوں کو بدلوں پتلے کو ارے تو پالنے والے ہم تذبیر پڑھ لیتا ہے بیٹھے بیٹھے لیکن پتلوں کو کیوں مارا جائے کہا کہ دیکھ کے نفرت کا اظہار کرو جو تمہارے اندر نفرت وسی ہے جب تک یہ مکمل اظہار نفرت کا نہ ہو جائے تمہارا حج مکمل نہیں ہوتا تو جب تک اہلِ بیعت کے دشمنوں سے اظہارِ تبرہ مکمل نہ ہو جائے ایمان مکمل ظاہر نہیں ہوتا تک اہلِ بیٹھے تک اہلِ بیٹھے تب ایک اللہ کا طریقہ اللہ کی سنت سنت اللہ یہ اللہ کی سنت سنت یعنی طریقہ اللہ کا دستور بھلا رہا ہے اپنے لئے حج کس کے لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے ہر حاجی یہ آنے کے بعد بڑی دعوت کی جا رہی ہے حج سے آئے ہیں کھانا دیا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں کعبے کی زیارت کر کے آیا کعبے کا تواف کر کے آیا یہ بھی تو بتائیے کہ کسے کنکر مار کے آئے ہیں یہ کعبے کی دیوار کو چوما جا رہا ہے اب وہاں کنکر مارا جا رہا ہے ادھر تبلہ ادھر تبرہ تبلے و تبرے کے بغیر تو کسی حاجی کا حج نہیں ہوتا کسی مسلمان کو جب حج کرنا ہو تو یہ دو عامال کے بغیر اس کا حجی نہیں ہے اور یہی دو عامال شیعت کا جز ہیں تبلہ بھی تبرہ بھی اب اظہار کے پیرائے اگر ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے سماجی نقصان پہنچتا ہے تو آپ وہاں تک تو نہ جائیے کم سے کم جو دشمن ہیں انہیں دشمن تو کہیے دشمن کو دشمن تو کہنا پڑے گا تو گفتگو وہاں سے ہے ایتنا سرات المستقیم پہ گفتگو ہو رہی نا تو یہ سرات المستقیم اللہ کا راستہ انہیں ادھانی ربی اللہ سرات المستقیم پہ اے رسول آپ سرات المستقیم پہ اور ادھر ہم دعا کر رہے ہیں ہم سرات المستقیم پہ ثابت ختم رکھ وہ کہہ رہا دکھا یہ کہہ رہا چلا دیوبندی ترجمہ دکھا بریلی ترجمہ چلا ہمارا ترجمہ ثابت ختم رکھ اب یہ ثابت ختمی ہے کیوں کہ رسول قدیر میں دکھا بھی چکے بتا بھی چکے اب ہم جو چل رہے ہیں یہ ثابت ختمی ہے اور اسی ثابت ختمی کی دعا ہم زمین پر کرتے ہوئے قبر تک جاتے ہیں اور جب قبر میں جاتے ہیں تو اسی ثابت ختمی کے عملی اظہار کے لیے تلقین پڑھی جاتی ہے تلقین میں کیا کہا جاتا ہے علی کی ولایت کا اعلان بارہ اہمہ یہ تلقین میں کیوں اس لیے کہ سب سے رشتے قبر سے اوپر تک مگر ان سے رشتہ قبر کے اندر بھی ہے جب قبر بھی ہے قبر کے اندر ان کا رشتہ ہے کوئی نہیں آئے گا مگر ان کا رشتہ کام آئے گا چھارے رشتے ختم ہو جائیں گے جہاں ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وہاں سے ولایت علی کا رشتہ شروع ہوتا ہے علی کی ولایت کا رشتہ ہے حسین کی ازاداری کا رشتہ وہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے کام آتا ہے تو اب شیطان کو پہچاننا ہے تو اللہ نے کیا کہا سیدھے سیدھے اخلاق سے نہیں کہا ہماری زبان میں ہمارے محاورے کہتا ہے ازازیل نکل جاں یہاں سے تو ملائکہ میں اب نہیں ہے تو تیری ملائکہ کی جماعت سے تیرا تعلق نہیں ہے چلا جائے نہ کافی تھا رجیم دھتکار دیا گیا ابلیس ابلیس کے معنی اللہ کی رحمت سے مایوس دوسرا ابلیس کے معنی دھوکے کا لباس پہننے واہ دھوکے کا لباس پہننے والا ابلیس اس لیے کتابوں کا بھی نام ہے کتاب مہدیس اپنے جوزی نے کتاب لکھی کتاب کا ہی نام ہے تلبیس ابلیس ابلیس کا دھوکہ یہ ابلیس کا دھوکہ کیا ابلیس نے کیا دھوکہ دیا کس کو دھوکہ دیا یہ جبریل میکائل یہ بڑے بڑے فرشتے اس کی عبادتوں کو دیکھ کر تو دھوکہ کھا رہے تھے یہ سمجھ رہے تھے یہ بڑا عبادت گزار ہے اس کے سجدے کو دیکھ کر اس کی عبادتوں کو دیکھ کر اس کی تحلیل کو دیکھ کر اس کی تمجید کو دیکھ کر اس کے تقدیس کرنے کو دیکھ کر اس کے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کو دیکھ کر سارے فرشتے سمجھتے تھے کہ یہ زمین سے اٹھایا ہوا ہے سارے جنہ زمین پہ سرکش مارے گئے ہیں اسے لے کر کہ اپنے ساتھ چلے یہ زمین سے جب ہجرت کر کے چلا تو یہ بروں میں ہجرت کر کے چلا تھا برا تھا مگر ہجرت جب کر رہا تھا تو فرشتوں کے ساتھ تھا خود برا تھا مہاجر مگر جو فرشتے تھے وہ اپنی سرشتوں تینہ سے نور یہ نار یہ فرشتوں کی ساتھ ہجرت کر کے زمین سے آسمانوں پر آیا فرشتوں کی نقل کر کر کے عبادت کرنے لگا اس کے دل میں کچھ اور تھا اس کے دل میں یہ تھا کہ میں آج عبادت اتنی کروں گا اور اس کسرس سے عبادت کروں گا کہ اللہ میری عبادتوں سے خوش ہو کر کے مجھے اپنا خلیفہ بنا دے نیت پوشیدہ تھی فرشتے بچارے بھولے بھالے اور جو فرشتوں کی صفت جن میں ہوتی ہے وہ مومنین بھی بھولے بھالے ہوتے ظاہر پہ دھوکہ کھا جاتے پہچان نہیں پاتے فرشتوں نے کہا رہی ہے تو بڑا عبادت گزارے ہمارے ساتھ اپنے ساتھ بٹھائے اللہ عالم الغیب و الشہادہ وہ جانتا یہ کیا ہے لیکن وہ چھپ ہے پہلے والے تو کیوں چھپ ہے کہا کہ اس کے سجدے سے میرا کیا نقصان اور یہ نہ کرے تو میرا اس کے سجدہ کرنے سے کیا فائدہ نہ کرنے سے میرا کیا نقصان وقت آئے گا بتاؤں اب فرشتے حیرت میں مقام ایک آ گیا کہ جب اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان جیسا ہی کیا تو یہ بڑا عبادت گزار بڑا تسبیح کرنے والا یہ دائم السوم گویا دائم السوم قائم اللہل ایسا عبادت گزار اس کی پہشانی پہ بل ہی نہیں پڑے بلکہ اس کے دل کا لاوہ ابل کر اس کی زبان پر آیا آگ سے بنا تھا نار سے بنا تھا آدم کی خلافت کا اعلان سن کے جل گیا حسد کی آگ میں جل گیا جب حسد کی آگ میں جلا اب یہ سارے فرشتے پریشان ہائیں ہم تو سجدہ کر کے اٹھے یہ کیا بحث کر رہا ہے یہ کہہ رہا میں آدم سے افضل ہوں میں آگ سے پیدا ہوا یہ مٹی سے پاننے والے یہ اتنا بڑا عبادت گزار ہماری صحبتوں میں رہا لاکھوں برس ہم نوریوں کے بیچ میں لاکھوں برس ہم نوریوں کے بیچ میں یہ رہا ہم نے سمجھا کہ اس کی جو ناری سرشت ہے ناری فطرت ہے شاید یہ ختم ہو رہی ہوگی مگر یہ عجیب معاملہ ہے آدم کی خلافت کا جیسا ہی اعلان ہوا یہ بگڑ گیا بگڑتا ہی نہیں ہے بحث بھی کرتا ہے میں بہتر ہوں آدم سے میں آنکھ سے بنا یہ مٹی سے بنا اب اللہ کہہ رہا میں نے آدم کو علم دی اب عالم ال آدم الاسوان دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ ابلیس کا حسد علم کی وجہ سے ہے علم کی وجہ سے ہے آدم کے علم کی وجہ سے اور دوسری وجہ جو ہماری کتابوں میں ہیں اور جسے سوفیہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ظاہر میں علم کی بات ہے باطن میں نور محمد والے محمد جبین آدم میں تھا فریشتے اسی نور کو دیکھ کر جھگ گئے کیونکہ جو چیز جس چیز کی طرف میلان رکھتی ہے وہ اسی کی طرف جاتی ہے نا تو یہ نور محمد والے محمد کو دیکھ کر تبان جھگ گئے کیسے جھگ گئے جیسے یہ روشنی میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ مرکیوری کے قریب پہنچ جاؤں گا تو دیکھ نہیں پاؤں گا لا محالہ مجھے آنکھوں کو نیچے کرنا پڑے گا نیچے کرنا پڑے گا یہ نیچے کرنا کیا نظروں کا سجدہ ہوگا کیونکہ آنکھ میں نور ہے آنکھ میں نور ہے ہاتھ پیر میں نہیں ہے آنکھیں جھکتی ہے بدن نہیں جھکتا روشنی کے آگے ہم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں مگر فرشتے مکمل نور کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نوری ہوتے انہوں نے جو نور اول کو دیکھا تو نور اول کو دیکھتا ہی انہیں تو جھکنا تھا ہی اس لیے کہ انہوں نے کہا یہی تو وہ ہیں جنہیں سن کر ہم نے تذبیہ کی اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں تذبیہ کا سلیفہ کا ملتا یہ نہ ملتے تو ہمیں لا الہ الا اللہ کہنے کا سلیفہ کا ملتا یہ نور محمد والے محمد کے آگے جھکے ابلیس نہیں جھکا جب شیطان نہیں جھکا اللہ نے کہا یہ رجیم اللہ نے کہا یہ خناس اللہ نے کہا یہ شیطان شیطان شطن سے تان کیا گیا رجیم رجم سے خناس بڑا ہی گندہ ابلیس مگر تین لفظیں زیادہ قرآن میں کسرس سے آیا نا شیطان کا لفظ رجیم کا لفظ ابلیس کا لفظ اللہ نے یہ تین لفظوں کا استعمال زیادہ کیا کہ جو آدم کی خلافت سے انکار کرے وہ شیطان جو آدم کی خلافت سے انکار کرے رجیم جو آدم کی خلافت سے انکار کرے ابلیس دھوکے کا لباس پہننے والا تو اب اگر آپ کو شیطان کو پہچاننا ہو تو نماز و روزوں پہ بہکانے سے نہ پہچانیے اس لیے کہ اسے اللہ کے سجدے سے کب انکار تھا اب اگر شیطان کو پہچاننا ہو تو دو ہی باتیں ہیں کہ اللہ نے جب آدم کے آگے سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے یا نور محمد والے محمد کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تو اب یہاں سمجھ میں آگیا ایک آدم کی خلافت کا اعلان سن کے سجدہ نہیں کیا دوسرا نور محمد والے محمد کے سبب اس آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اب ہمیں یہ نتیجہ مل گیا اس تمہید سے کہ عزیزو اب اگر کہیں شیطان کو دیکھنا ہو پہچاننا ہو تو بددوئی چیزیں ہیں یا خلافت کے مسئلے میں پہچانو یا محمد والے محمد کے نورانی شخصیتوں کے مسئلے میں پہچانو اگر علی کی خلافت کے مسئلے میں کوئی مزبزب ہے تو وہ شیطان ہے اگر آل محمد کی عظمتوں سے انکار کر رہا ہے تو وہ شیطان اللہ اللہ نے قرآن میں شیطان کو بتایا علی کی ولایت شیطان کو دکھا دیتی ہے کون شیطان 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 کو آپ کہاں دیکھو گے شراب خانوں میں جوہ خانوں میں نہیں نہیں وہ نہیں جو اصل شیطان ہے وہ خلافت کے مسئلے پہ بہکائے گا کیونکہ اسی پہ بہکا تو اسی پہ بہکائے گا نماز پہ بولو چھپ چاپ روزے پہ بولو بھی کیا کہنا رمضان پہ بولو جی سبحان اللہ قرآن پہ بولو تو جی ماشاءاللہ اہلِ بہت پہ بولے تھوڑا سنا تھوڑا سنا چہرہ کھچا چتون پہ بھل پڑے رہا نہ گیا پہلو بدلا کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ آخر میں کہے دیا دیکھو یہ کب تک علی علی کرے اب بات سمجھ میں آئیوں کہ دوسرے موضوعات پر کسی کو بھی اختلاف نہیں جیسے ہی علی کی ولایت پڑھی جیسے ہی علی کے فضائل پڑھے جیسے ہی مولا کی خلافت پڑھی بہت سے اچھے اچھوں کو جنہیں ہم سمجھتے تھے ان سے اچھا کوئی نہیں وہی ایسے کھلے جیسے ابلیس فرشتوں میں کھوئی دیا کیا کہنے ذکرِ علی کے کیا کہنے ذکرِ حسین کے کیا کہنے عزمتِ عزا کے کیا کہنے عزمتِ بلا کے یہ انسانوں کے درمیان میں انسانی شیاطین کو پہچنواتا ہے شیطان دو طرح کے ایک شیاطین جن قرآن نے کہا شیاطین جن نیولینس انسانوں میں بھی شیطان ہے جنات میں بھی شیطان ہے وہ جو آدم کی خلافت کا انکار کیا وہ جن شیطان یہ علی کے ولائت و فضائل کا انکار کرے یہ مولوی شیطان جب تک بات واضح نہیں ہوگی میں آگے بڑھوں گا عزیزوں جو علی کے فضائل حسین کے ازاداری علی کے خلافت کے حق پڑھنے سے روکے وہ مولوی شہطان علماء سو بھی ہے علماء حق بھی جو حق زہرہ پڑھے علی کے فضائل پڑھے خلافت علی پڑھے اور نماز روزہ حج و زکاة کے تبلیغی موضوعات اس کے ساتھ پڑھے اس کے قدموں کی خاک ہم سر پہ رکھنے تھے جو علی کے فضائل حق زہرہ خلافت علی اور ازاداری پڑھنے کو یہ سمجھے کہ بس یہ روایتی ہے اور کچھ بھی نہیں مگر اسلاحی موضوعات پڑھنا چاہے اس سے ہٹ کر ہم اسے شہطان مولوی کہیں کیونکہ یہ بنیاد ہے اگر بنیاد کہنتر ہو گیا تو کیا ہو رہی ہے تو آپ دیکھئے نماز پہ بولے کوئی نہیں بگڑتا روزہ پہ بولے کوئی نہیں بگڑتا حج پہ بولے کوئی نہیں بگڑتا اسلائی معاشرہ کی بڑے بڑے جلسے ہوتے اسلائی معاشرہ کی بڑی بڑی کانفرنسے ہوتی ہے اس میں سب شریک ہوتے اس لیے کہ نماز سب میں was ہتیم ہے روزہ سب میں was امر بھی المعروف سب میں نہیں ہیں نل منکر سب میں ہے علی کے فضائل سننے میں سب مشترک نہیں بس ایک ہی ہے تو ایک ہی سنے گا سب کون سے سنے گا تو شیطان کو شیطان اگر آپ سمجھنا چاہتے تو اس کے کردار سے سمجھئے اس کا کردار ہے علی کے فضائل سے روکنا یہ میں جذبات میں نہیں کر رہا ہوں جوش عقیدت میں نہیں بلکہ ہوش حقیقت میں تفسیرِ صافی جہاں وَإِسْقُ اللَّا دِلْمَلَائِقَتِ اُسْجُدُ لِعَادَم ہم نے جب ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے سرکارِ مُلَّا مُوسیٰ نے فیضِ کاشان لکھتے ہیں کہ آدم میں نورِ محمد و آلِ محمد تھا اور جو آدم کو سجدہ ہوا اس کے لئے امام کا ارشاد ہے کہ اللہ کی اطاعت کا سجدہ آدم کو تھا اور ہمیں تازیمی سجدہ کرویا اللہ نے ہمارا سجدہ کرویا ہمارے نور کو سجدہ کرویا پریشان مت ہو تفسیرِ امام میں موجود ہے جو ہم مانتے وہ ہمارے امام نے بتایا جو سب مانتے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں سب کے لئے تو یہ ہے آدم کو سجدہ کیا وہ ہے وہ سجدہ اطاعت ہے مگر اس میں نورِ محمد و آلِ محمد تھا اس کو بھی سجدہ کیا گیا تو آلِ محمد علیہ السلام کہتے ہیں آدم کو سجدے کا سبب ہمارا نور ہے لہٰذا یہ جو سجدہ ہوا اس سجدے کے باطن میں ہم ہیں ظاہر میں آدم ہے شیطان یہی مار کھا گیا شیطان یہی مار کھا گیا اس نے کہا یہ مٹی ہے یہ مٹی ہے فرشتوں نے مٹی کو نہیں دیکھا مٹی میں دیکھا شیطان آدم کو دیکھ رہا ہے فرشتوں اور فرشتے آدم میں دیکھ رہے ہیں آدم میں دیکھا تو فرشتوں نے نورِ محمد والے محمد کو دیکھا اور ابلیس نے جو دیکھا تو آدم کو دیکھا تو کہا یہ تو مٹی ہے یہ میٹریل ہے ہمیں یہ میٹریل ہے میں میٹریل کی عزت کیوں کروں میں میٹریل کی تازم کیوں کروں یہ تو میرے سامنے بنا ہے غیبات میٹریل کی تو میں بھی آگ ہوں میں بھی تو میٹریل سے بنا ہوں یہ بھی ہے لیکن فرشتوں نے اگر میں اسی بات کو ایک گھنٹہ تفریل کروں تو آدم کو اور آدم میں کم سے کم آدھا گھنٹہ ہو جائے گا لیکن آپ کا اور اپنا وقت بچاتے ہوئے کیونکہ آپ کی سماعتیں میری خطابت کے بلکل متوازی اور ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا تو اس لئے عزیزانِ گرامی میں وقت کو بچا کے کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں نے جب آدم میں دیکھا تو یہ نورِ پنجتا نظر آیا اس لئے جھک گئے جھکنے کی علت خود امام نے بتائی ہمارے نور کی وجہ سے جھکے تفسیرِ صافی میں موجود ہے تو یہ نور کی وجہ سے جھکے ابلیس کی نظر نور پہ نہیں تھی وہ مٹی کو دیکھ رہا تھا اور اس کے کلام میں بھی وہی ہے ہری کہا مٹی خلقہ نہیں من نار وخلقہ من تین یہ کچھی مٹی سے بنا تراب کہتے ہیں خالص مٹی کو تین کہتے ہیں کچھی مٹی کو تو اس نے کہا ہے تو تین سے بایا کچھی مٹی سے بنا ہوا ہے میں کیوں اس کے آگے جھکوں تو جو جھک گئے وہ اللہ کے مقرب جو اکڑ گیا اسے میں دکال دیا اوہ رو جھ نکل جا اللہ نے بزمِ ملائکہ سے ایک بار نکال دیا تو دوبارہ بلایا نہیں پورے قرآن میں موجود کل کا جبریل کا صحبت یافتہ جبریل کا صحابی ازازیل کل کا عبادت گزار آدم کی خلافت کے مسئلے میں جب اللہ نے اعلان کیا اور اس نے انکار کیا تو اللہ نے رجیم کہ کے نکالا دوبارہ بلایا نہیں بلا لیتا تو ازازیل کہلاتا اب رجیم نہ رہتا چونکہ بلا لیا مردود نہیں رہا اب ابلیس نہ رہتا اب شیطان نہ کہا جاتا ازازیل کہا جاتا مگر اللہ نے جب نکالا تو بلایا نہیں شیطان کا شیطان ہی رہا رجیم کا رجیم ہی رہا ابلیس کا ابلیس ہی رہا اب کوئی نہیں کہتا اللہ نے بلایا کہا نہیں بلایا اللہ نے نہیں بلایا بس فیصلہ ہو گیا یہ عرش کی تمہید فرش پر رسول اللہ کسی کو اپنی بزم سے نکالا دوبارہ بلایا نہیں اگر بلاتے اگر بلاتے تو ہم برا نہ کہتے ہم آجب نکال دیا تو ہم برا کیوں نہ گئے تین لفظیں ابلیس رجیم شیطان کسرس قرآن میں یہ اچھی لفظیں ہیں اگر اچھی لفظیں ہیں تو کسی مولوی کو شیطان کہہ کے دیکھیں کیا حال ہوگا ان کے سارے اخلاقیات ہر جائیں گے کیونکہ جب جذبات اقل پہ غالب ہو جائے تو پھر اخلاقیات نہیں رہی بد اخلاقی جذبات کے اقل پہ غالب ہونے سے ہوتی ہے جب غصہ اقل پہ غالب ہو جائے تو آدمی بد اخلاق ہو جاتا ہے تو اچھی لفظیں تو نہیں ہیں نا شیطان رجیم خناز مگر اللہ کہہ رہا ہے کیوں؟ جس کے لئے یہ لفظیں کہہ رہا ہے اس کے لئے وہ حقیقت ہے جس کے لئے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا اس کے لئے حقیقت ہے تو اللہ نے رجیم کا شیطان کا خناز کا یہ اچھی لفظیں اگر غیر شیطان کے لئے کہی جائیں جو اس کا اہل نہیں اگر آپ اس کے لئے کہیں اپنے مومن کے لئے کہیں اپنے بھائی کے لئے کہیں اپنے دوست کے لئے کہیں تو جائز نہیں ہے مگر اللہ نے منکر خلافت آدم کے لئے یہ لفظیں کہہ کر ہمیں سند دے دی کہ جب کبھی منکر خلافت کو اگر کچھ کہنا ہو تو اللہ کی زبان میں رجیم کہنا خناز کہنا شیطان کہنا اللہ شکریہ بہرحال اس طرح کی محلی سے آپ نے بچپن سے لے کے جوانی تک جوانی سے لے کے زہیر تک اب تک سنی ہے کوئی میں نہیں انداز سے نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ یہ مضامین آپ کے لئے اجنبی نہیں ہے کیونکہ یہ خطیب اکبر کی سرزمین ہے یہ خطیب الیمان کی سرزمین ہے اور خطیب اکبر کے فرزان مولانا یاسوب ابباس صاحب قبلہ تشہیر فرمائے بہرحال آپ حضرات کے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مگر یہ کہ مضمون اجنبی نہیں ہے اسے اجنبی کرنے کی سازش کی جا رہے ہیں اللہ نے رجیم کہا ہے خناس کہا ہے شیطان کوئی جا کے اللہ سے پوچھے پوچھ سکتا ہے نہیں کیوں کہا کہ یہ اسی کا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ملا قرآن تدبر کرنے کے لئے قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ یہ ملا کہ جو لوگ قرآن میں تدبر کرے انہیں ملے گا کہ اللہ کے منتخب خلیفہ کا انکار کر دینا شیطانیت ہے اب کتنے شیطان شیخ الاسلام بنے پھر رہے ہیں مفتی بنے پھر رہے ہیں محلوی بنے پھر رہے ہیں تو یہ سب وہ ہیں جنہوں نے علی کے خلافت کا انکار کیا آدم کو خلافت جس کی ولایت کے صدقے میں ملی وہ ہے آدم صفی اللہ جس کو خلافت ملی تو اس کا منکر شیطان صرف ایک نسبت ہے نا صفی اللہ صفی کیا صفایت سے برگزیدگی استفاہ سے صفا مادہ ہے صفا مادہ ہے صفی جس کو ایک نسبت ملی صفی اللہ اس کا منکر خلافت کا اس کی خلافت کا منکر شیطان اور کیا کہنے علی علی لسان اللہ علی وجہ اللہ علی این اللہ علی حضر اللہ علی کی ذات کا کیا کہنا علی کی بات کا کیا کہنا علی کی بات لسان اللہ ہے علی کی ذات وجہ اللہ ہے جس کی ذات کے ساتھ اتنی نسبتیں ہو اگر اس کی خلافت اور اس کی ولایت کو کوئی نہ مانے تو اسے شیطان اکبر شیطان اعظام کہنا چاہیے وہ چھوٹا شیطان ہے یہ بڑے بڑے شیطان ہیں کیونکہ انکار کرنا ہے ان شیعاتین کو دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے فضائلِ علی مسائبِ حسین اب لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جنگیں کیوں پڑھی جاتی ہیں ایک صاحب کا بیان یوٹیوب پر میں نے دیکھا بڑا بھاری بھرکم امامہ ابا قبا ماتھے پہ شیعہ لکھا ہوا پاکستان کے شیعوں کے درمیان میں دھوکہ دینے والا لباس پہن کرکے کسی نے کہا جنگِ خیبر خیالی ہے خندق خیالی جنگ ہے خیبر خیالی جنگ ہے وہ صرف سنی ہوئی ہے خیالی ہے آج کا خیبر فلسطین ہے آج کا مرحب اسرائیل ہے آج کے کل ایمان خامنائی ہے کیا ہے صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ارے نہیں ہمارے مولوی ہیں بھئی ان کے خلاف آپ نہ پڑھئے بھئی بات کیا ہے مولا کے معاملے میں جب کوئی بولے گا تو اپنے اور پرائے کا امتیاز ہی نہیں رکھنا ہے یہ کا امتیاز ہے ندبی بولے تو بولے دیووندی بولے تو بولے ماتے پہ شیعہ رکھے کوئی بولے تو ہمیں سے شیعہ کیوں سمجھے دیکھئے شیطانوں کو پہچاننا ہے خلافت آدم کے ذریعے اس شیطان کو پہچاننا ہے خلافت علی کے مسئلے میں علی کے فضائل میں جو شبہ پیدا کرے جو انکار کرے وہ فرشی انسانی شیطان ہم ان علماء کا بہت احترام کرتے ان علماء و مشتہدین کا کہ جو علی کے فضائل بولتے علی کے فضائل پڑتے یا کم سے کم پڑھنے سے روکتے نہیں جو انہیں اس بیان شروع کے جو علی کے جنگ خندق و خیبر کو خیالی کہتے اس کا ایمان کیا وہ مولوی کیا خیالی خیبر نہ ہوتا علی کا خیبر نہ لی فتح خیبر نہ کرتے تو نبوت خیبر سے آگے نہ بڑھتی جس کے زور بازو کے سہارے نبوت خیبر سے آگے بڑھی ہے اس زور بازو کا نام ہے علی آپ خندق کو کہیں خیالی جنگ ہے کسی جنگ میں تو رسول نے کہا کل ایمان ایمان کو کس نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا سب لفظیں بولتے ہیں نبی نے ایمان کو دکھایا بلکہ کل ایمان کو دکھا کہا یہ علی ہے یہ ہے کل ایمان علی کے فضائل میں غیر کو شریک کرنا شرک ہے علی کے القاب میں غیر کو شریک کرنا شرک ہے کہیں بھی کسی کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ مجھے علی کے مرتبے تک لے جاؤ لیکن مولوی کو مولا کے درجے پر لانا شیعت کے درمیان میں سقیفہ سازی کرنا ہے آپ کچھ بھی مانی ہے آپ کچھ بھی مانی ہے مگر کوئی مولوی کل ایمان نہیں ہو سکتا وہ مرجا ہوگا وہ عالم ہوگا فقی ہوگا مشتہید ہوگا کل ایمان کہاں سے ہو جائے کل ایمان کوئی نہیں ہوگا کہاں تک ہم مانیں گے کہاں تک چھپ رہے ہیں نہ باہر والے کے خلاف آپ بولتے ہیں نہ اندر والے کے خلاف بولتے ہیں مولوی پہ بولو تو سب دشمن مولا پہ بولو تو کوئی نہیں پوچھنے والا ہے شیعوں کے درمیان میں غدیریوں کے درمیان میں سقیفہ سازی ہو رہے ہیں اور اس اللہ کے نام پر ازاداری سے دور کرنا اتحاد کے نام پر خلافتِ علی سے دور کرنا کتابیں ایک بھی کتاب جب چھپ جاتی ہے اور اغیار کے پاس چلے جاتی ہے تو حوالہ بن جاتی اب ہم اپنے گھر کی کتابیں نہیں پڑھتے تو باہر کی کیا پڑھیں باہر والے اپنی بھی پڑھ رہے ہیں اور ہماری بھی پڑھ رہے ہیں اور حوالے بھی دے رہے ہیں اسی لکنوں سے عبدالعی عبدالعی فاروقی نے کتاب لکھی شیعہ مذہب کا تعرف اس کے اندر ایک شیعہ مولوی کا حوالہ دیا کہ ازاداری کی رسومات سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں علمی اخلاقی طور پر مزاداری کرنی ہے اگر یہ صرف رسومات ہے تو کچھ نہیں ہے رسومات کو ہٹائیے اس نے وہ اپنے کتاب میں لکھ دیا کہا کہ اتنا بڑا شیعہ مولوی ہے یہ کہہ رہا جو ہم کہتے ہیں وہی بات شیعہ مولوی بھی کہہ رہے ہیں خطیبو لیمان فرمایا کرتے تھے بے صافتہ ان کا جملہ مجھے یاد دارا جو میں نے بزرگوں سے اہدر آباد میں سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ادھر ہیں مگر ادھر کی بولی بولتے ہیں اب بہت سے ادھر ہیں ادھر کی بولی ادھر کے ہو کر کے ادھر کی بولی بولتے ہیں اب بات ادھر کے ہو کر ادھر کی بولی بولتے ہیں اب یہ کیسے سمجھ میں آئے جب آپ ادھر کی بولی کا حوالہ ادھر سے دیں گے تو وہ ادھر کی ہے اور جب ادھر والے اپنی بولی کا حوالہ ادھر سے دیں گے تو سمجھ لیجئے یہ ادھر کے ہیں مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں وہ کتاب منظر پہ آتی ہے تو بھلے ہی اسے مومنین پڑھے نہ پڑھے منافقین پڑھتے ہیں اور اسے حوالہ بناتے ہیں تو چونکہ یہ کتابیں حوالہ بنتیں جیسے شہید انسانیت کتاب حوالہ بنی عطیق الرحمن سنبھلی منظور نومانی کا بیٹا جس نے ابھی کتاب لکھی سانہے کرولا کا پس منظر اس کتاب میں اس نے شہید انسانیت کا حوالہ دیا اب یہ شہید انسانیت حوالہ بنی اغیار کا بھوڑ کر رہے ہیں آپ اسی طریقے سے ہماری کتابیں اغیار حوالہ بنا رہے ہیں جو کچھ ان کی تائید میں آ جائے وہ اسے حوالہ بنا لیتے ہیں تو ہمارے مولفین کو مسننفین کو اگرچہ کہ اب قہتر رجال ہے اہلِ قلم کا قہت ہے گلبان کے سہر بولنے والے زیادہ ہیں لکھنے والے گویا ہی ہی نہیں کیونکہ مولا کے خلاف اتنی کتابیں منظر پر آ رہے ہیں کوئی جواب دینے والے ہی نہیں کوئی جواب دینے والے نہیں کیوں نہیں جواب دیا جارہا کیا ہمارے پاس زبان نہیں ہمارے پاس علم نہیں ہمارے پاس قلم نہیں سب کچھ ہے وہ جوش وہ والا نہیں کیونکہ منافقین سے جب سوفٹ کانر دل میں پایا جائے گا تو مولا کے محبت میں کمی ہوتی چلی ہے دشمن حوالہ بنا رہا ہے یا وہ اپنی بولی کے لئے حوالہ بناتا ہے یا تو آپ کی عظمت کو آپ کی عزت کو کم کرنے کے لئے حوالہ بناتا ہے کہ یہ دیکھئے انہوں نے کیا لکھا کوئی نئی بات نہیں لکھئے اگر آپ کسی کے بیان کو دھورا دیں تو چونکہ اغیار حوالہ بناتے ہیں ہے اس لئے جب کوئی ایسی کتاب آپ کے درمیان میں آ جائے جو غدیر کو کمزور کرے جو علی کی ولا ہے تو خلافت کے خلاف وہ یا اسے سبک کرے یا عزاداری کو کم تر بناتا ہے کہ بتانے کی کوشش کرے تو آپ خود اس کا رد کر دیجئے تاکہ آنے والی نسلوں میں یہ بات رہے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی تو فلا خطیب نے اس کا رد کیا تھا فلا مقرر نے رد کیا تھا فلا کتاب لکھنے والے نے مصنف نے رد کیا تھا دشمن اگر حوالہ بنائے تو آپ کی نسلوں کی تباہی نہ ہو سکے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے علی کے حق میں بولیے علی کے حق میں لکھیے اور اگر کسی کے ماتے پہ شیعہ ہو وہ وہابی بولی بولیں تو اسے پہلے وہابی سمجھیں جہاں تک اتحاد کی بات ہے جو مشترکہ چیزیں کعب آقبلہ قرآن جو چیزیں مشترکہ ہیں اس پر تو ہی ہی اس پر ہونے کی کیا بات ہے لیکن اپنی شناخت کو مٹانے کا نام اتحاد نہیں ہے اتحاد اچھی چیز ہے مگر شناخت کو مٹانا یہ نہیں علی انو علی اللہ شناخت ہے ہماری ازانیں ہماری نمازیں ہمارے طریقے شناخت ہے ہماری ازاداری حسینیت شناخت ہے جب شناخت اور دشمن کے پاس تھوڑی بہت جو گھبراہت ہے وہ آپ کے شناخت کی وجہ سے جیسے ہی آپ تحلیل ہو جائیں گے آپ کی عزت ختم ہو جائیں گے کوئی عزت نہیں رہے یہ جب علی کہنا ہوئے ہمارے کیا ہوں گے یہ جب حسین کہنا ہوئے ہمارے کے لوگ تو یہی کہیں گے بہت قیمتی جملہ ہے اس لئے اپنی بنیادوں پر باقی رہتے ہوئے اپنی بنیادوں پر باقی رہتے ہوئے کفر کے مقابل میں ہمیں اہلِ اسلام سے رواداری کی حد تک اتحاد کرنا چاہیے لیکن اپنی شناخت کو ہٹا دے تو پھر ہمارا شمار شیعتین میں ہو جائے گا بہت خوب علی کی ولایہ حسین کی ازاداری اب شیطان کی کوشش یہ ہے اب شیطان کی کوشش یہ کہ وہ ازاداری کو کمزور کرنے کے لیے کبھی اسے بیدت کہتا ہے کبھی اسے رسم کہتا ہے یہ کونسا اصلاع معاشرہ کی بات ہے کہ لوگوں کے درمیان اخلاق پیدا ہو آپ خونی ماتم کے خلاف لکھ رہے ہیں اخلاقی اخدار کے ارتقاء کے لیے تہذیبی قدروں کی بحالی کے لیے خونی ماتم کی مخالفت سے اس کا کیا تعلق ہے ارے نئی صاحب سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے دہشتگردوں سے لوگ جھوڑتے ہیں غیار ہستے ہیں تو چلیے وہ آپ کنڈیشن رکھ دیا آپ نے کہا کہ یہ امریکہ ہے یہ لنڈا نہیں ہے یہ جرمن ہے یہ ٹیکنالوجیس کنٹری سے ہی آئے ہندوستان میں تو اس ماتم کے ذریعے تبلیغ ہو رہی ہے اور وہاں کی بھی حد تک ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو مان لیا جائے تو کم سے کم آپ ایک قید رکھیں گے جو غیار کی بولی ہے آج ماتے پہ شیعہ رکھ کر کے لکھ کر کے آپ اپنے قلم سے یہ لکھیں یہ زنجیر یہ قماء یہ خونی ماتم اس کے خلاف اس کے خلاف تو یہاں رہ کر وہاں کی بولی بولنے سے تو ہمیں صاف سقی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے درمیان میں سقیفہ کی نمائندگی کی جا رہی ہے نہیں صاحب اس سے دشمن ہستا ہے تو دشمن کس بات پہ نہیں ہستا ہے وہ آپ حضو کریں گے تو بولے گا الٹاؤ حضو کلمہ پڑھیں گے تو بولے گا دیکھو wtedy وہ آپ کی حضان پہ بھی ہستا ہے وہ آپ کے نماز پہ بھی ہستا ہے وہ آپ کی حضان پہ بھی ہستا ہے وہ آپ کے نماز پہ بھی ہستا ہے تو وہ تو آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ مکمل اپنے مذہب کو نہ چھوڑ دیں دشمن کو دشمن کے ہسنے کا کیا بات ہے آپ اسے رولائیے نا آپ غلط کریں کہ دشمن ہستا ہے آپ کا ماتم ہوتا ہے روتا ہے وہ کہ ہم سے روکا نہ گیا ماتم ہم سے روکی نہ گئی ازاداری اخلاقی اقدار کے لیے جیسے پہلے علماء اخلاق پر بولتے تھے کتابیں لکھتے تھے ویسی تقریریں ہوں ویسی مجلسیں ہوں سبحان اللہ کیا کہنے یہ نئی نئی باتیں کہاں سے پیدا ہو گئی تو عزیزان اگرامی اسرائیلیات اور سقیفائیات یہ دو چیزیں برباد کر رہی ہیں مولا کے نام پہ ان چیزوں کا کہنا ان چیزوں کا کہنا جس کی مولا نے اجازت نہیں دی وہ اسرائیلیت ہے مولا کے دشمنوں سے نرم رویہ اختیار کر کے خلافت کے موضوع کو کمزور کر دینا یہ سقیفائی سازش ہے دونوں چیزیں لہٰذا ان کتابوں سے بچنے کی ضرورتیں اسی میں کتاب صدای اتحاد آیت اللہ وائز زیادہ خراسانی کی یہ اس کے دو نسخے میرے پاس ہے اردو زبان میں کم سے چھپی انساریان سے جس کی اندر سری طور پر موجود ہے لکھا ہے میرے پاس اس کی جراکس میں نے رکھی اپنے پاس اپنے ساتھ جسے دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے صدای اتحاد جس میں یہ باور کیا گیا کہ ماذا اللہ اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے اس بات کے قائل ہو کے دنیا سے گئے استغفراللہ کہ مولا کائنات نے شیخین کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا اب اس کا نام اتحاد نہیں انیس سو نینٹی نینٹی فائن میں یہ کتاب آئی تھی اس کتاب کے خلاف میں نے مضمون لکھا اور اس اللہ میں وہ شائع ہوا تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ انہوں نے شائع کیا مولانا جابر جوراسی صاحب نے اس کو شائع کیا تھوڑی ترمیم کے ساتھ اور وہ کتاب ابھی بھی مل رہی کمیاب ہے مگر ہے اس سے پہلے کہ دشمن اسے حوالہ بنائے آپ کو اس کی رد کرنا چاہیے جو چیز مسلمہ ہے اس میں تحقیق کیسی اللہ ایک ہے یہ مسلمات دین اسلام ہے اب کوئی محقق پیدا ہو گیا اس نے کہا نہیں میری ریسرچ میں اللہ دو ہے جو مسلمات مذہب ہے اس میں کیا تحقیق علی خلیفتہ بلا فصل ہیں یہ شیعت کی بنیاد ہے غفران مہاب کی کتابیں غفران مہاب کے گھر کی کتابیں اور سرکار حامد حسین صاحب اللہ اور صاحب اب قاتل انوار وہاں کی کتابیں دونوں گھرانوں کی کتابیں علی خلیفتہ بلا فصل کے فیور میں ہیں آج اگر ایسی کتاب آ جاتی ہے تو یہ اہیار کا حوالہ بنے گا جو بات آپ کے درمیان میں ہو رہی ہے اگر بین العلماء ہو رہی ہے تو وہیں رکھیے اسے لکھ کر کے مجمع عام میں اگر اردو میں لائیں گے تو اسے اپنے تو پڑھیں گے کم غیر پڑھیں گے اور فائدہ بھی اٹھائیں گے جب تک حماسہ حسینی فارسی میں تھی کتاب کوئی پڑھنے والا نہیں اب حماسہ حسینی کا اردو ترجمہ اپنے گھر دیا پھر وہ چھپی اور خوب بکنے لگی اب اس میں پڑھئے تو مولا کی پیاس کا انکار ہے کہ امام حسین شبہ آشور پیاسے نہیں تھے شہدہ پیاسے نہیں تھے سب نے نہایا شیعہی قاتلانے حسین کوئی شبہ نہیں اس میں لکھا ہوا ہے جناب زہرہ مازاللہ کوئی بچہ ہے جو انہیں پرسا دیا جائے اس میں لکھا ہوا ہے لبو لہجہ بلکل دیوبندیوں والا وہی فارسی میں وہی اردو میں لیکن یہ کہ وہ کتاب چھپی ہے آیت اللہ متحری کے نام سے شہید انسانیت کی مخالفت کرنے والا آگے آگے جو بڑھ گئے ہیں تو کیا بات ہے کہ اس کے مسئلے میں کیوں خاموش ہے اختلاف یہ نظریہ کی بات نہیں ہے بھئی مولا سیدو شہدہ نے کہا نہ قتلو لتشان میں پیاسا قتل کیا گیا یہ مسلمہ ہیں کربلا سے پیاس کو ہٹا دے تو مظلومیت کے لیے کیا رہے گا شہادت علی ازغر وہ پیاس لیکن پیاس کا انکار کرنے کے بعد کیا ہے مختلف لوگ مختلف باتیں لکھ رہے کتابیں چھپ رہی ہیں پڑھی بھی جا رہی ہیں اس میں لوگ تب سے روی کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بوقت جنگ پیاسے تھے اس کا کس کو انکار ہے تین دن کے پیاسے نہیں پہلے ایک پرچہ اگر غیر کہا جاتا ہے تو ایک کتاب کی صورت میں جواب ہوتا اب خود ماتے پہ جن کے شیعہ لکھا ہوا وہی ایسے چیزیں لکھ رہے ہیں لیکن لوگ بولتے نہیں کیوں اگر ان کے خلاف بولا جائے گا فلا مشتعید ہے فلا آیت اللہ ہے ان کے خلاف بولیں گے تو لوگ اخباری کا ٹائگ لگا گے بٹھا دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا وہ ان صاحب سے مجلس نہ پڑھائی ہے وہ مشتعید کے خلاف ہیں ان کا عشرہ کینسل کیجئے وہ صاحب انہوں نے فلا دن وہ پڑھا تھا ہمارے پاس کلپ موجود ہے آگے پیچھے سب چھوڑ دیں گے درمیان کا اتنا لکھ دیں گے چھوٹا سا جملہ ڈال دیں ارے اچھا وہ اخباری ہے اخباری اخباری کہ کر کے اگر آپ اہل بیعت کے دفاع میں کہی جانے والی باتوں کو اخباریت کہیں گے تو اگر اس کا نام اخباریت ہے تو پھر شیعت یہی ہے اگر یہ اخباریت یہی شیعت ہے بھئی علی کی ولاد علی کو خلیفت بلا فسرمہ مشیت ہے حسین کا ماتم کا مشیت ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم اسی کا تو دفاع کر رہے ہیں ہر خطیب جس نے ماتم کا دفاع کیا ہر خطیب جس نے علی ان ولی اللہ کا دفاع کیا کہہ اخباری اخباری کہنے والے کو پتہ ہی نہیں اخباریت ہے کیا وہ علماء جانتے ہیں جو در سے خارج میں کتابیں پڑھی جاتے ہیں یہ کم سے کم اصولی کتابیں ہیں اپنے اصول شیخ مظفر وغیرہ نسابی کتابوں میں موجود ہے وہ علمی بحث کتابوں کی حد تک ہے خارجی طور پر یعنی ایکسٹرنل طور پر کسی کو اخباری کہنا اس بنیاد پر کہ یہ خونی ماتم کی تائید کرتا ہے اخباری کہنا اس بنیاد پر یہ علی ان ولی اللہ کی تائید کرتا ہے اخباری کہنا اس بنیاد پر کہ مولا کی جنگیں پڑتا ہے تو جو علی کی جنگ کو خیالی کہے وہ کیا ہوگا اخباری ہوگا یا خارجی ہوگا میں یہی تو کہہ رہا ہوں بھائی میرے مخالف کیوں آیا کیوں فون کیے جارہے ہیں ان سے مجلس پڑھو انہیں نہ سنو انہیں نہ سنو بھائی ہم جہاں سے آئے ہیں ہم جہاں سے جو چھوڑ کے آئے ہیں ہم آپ کو وہی دیکھ کر کے بول رہے ہیں شیعت کا پینر نہیں ہے شیعت کا لیبل اگر آپ کی پیشانی پر ہے تو آپ کو وہ بولنا چاہیے جو اغیار نہیں مانتے اگر آپ اغیار جو مانتے وہ بول رہے ہیں تو اس کی دو سورت ایک ہی سورت ہے تقیہ تقیہ جانمال عزت آورو کی بات ہے سعودی عرب میں آپ موجود ہیں وہاں کوئی تنتا جعفری بولے نہیں میں جعفری نہیں ہوں تو یہ تقیہ ہو گئے لیکن آپ لکنوں میں اگر اسٹیج پر اپنے اور غیر موجود ہیں کہ بھئی آپ تو شیعہ ہیں بولے شیعہ تو علی کے چاہنے والے کا نامیں ڈشنری میں موجود ہے میں ان معنی میں شیعہ ہوں باقی اور شیعہ نہیں تو یہ تقیہ نہیں ہو پہلے اب یہ دور آ گیا ہے کہ آپ شیعہوں کو شیعہ بنانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے کسی کے خلاف بات ہو رہی ہے کسی عالم کا نام کسی مولوی کا ہاں اس کا ضرور جس کے نام سے کتاب شائع ہوئی میں اس کے خلاف بولوں گا جب میں شیعہ ان کے خلاف بولتا ہوں تو اس لیے بولتا ہوں کہ بخاری میں ان کے خلاف ہے دلیل جب میں بی آر عمران کا جواب یوٹیوب پر اس کے چیلنج کا جواب دے سکتا ہوں اس کا نام لے کر جب توصیف الرحمان کی دو ہزار گیارہ سے اپلوٹ کی ہوئی اقلمن شیعوں کو چیلنج کا جواب جب میں اس کا نام لے کر کتابیں اسکین کر کر اس کا جواب دے سکتا ہوں کیونکہ وہ اہلِ بیت کے خلاف کہہ رہا ہے تو میرا ایک ہی منشاہ ہے جو اہلِ بیت کے خلاف بولے اس کے خلاف بولا میرا پیدائشی حق ہے جو اہلِ بیت کے خلاف بولے اس کا شاب شیعہ اور سنی اور وہابی سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ شیعہ ہے وہ سنی وہابی ہے ماتھے پہ کچھ بھی لکھا ہو شیعہ ہو سنی ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو وہابی ہو لیکن یہ اہلِ بیت کے خلاف جہاں قلم لکھے گا جہاں زبان پہ کوئی جملہ آئے گا جس کی کہیں سے کوئی تعویل نہیں ہو سکتی میں ضرور اس کے خلاف پڑھوں گا اب اس کے پڑھنے کا نام آپ چاہے جو رکھے زبانِ اہلِ بیت میں وہ علی کا شیعہ ہے مجھے نہ آپ کے لیبل کی فکر ہے کون مجمع ہے کتنا ہے پڑھائے گا نہیں پڑھائے گا کیا ہوگا کیا نہیں میری روٹی نجف سے آتی ہے اور جتنی آتی ہے اتنی کافی ہے کیونکہ وہ سبر بھی دیتے ہیں مگر ایک پوری تحریک تقریریں خلاف کرنا نام لے لے کر کے واتس اپ چلانا نہ پڑھائیے کیا مطلب وہ خصور کیا ہے علی کا فیور غلطی گناہ کیا ہے کہ جس نے علی کے خلاف لکھا اس سے کہا نہیں مگر وہ اپنا تھا اب اپنا ذت پہ آ گیا تو میں کیا کروں اس میں تو کچھ نہیں دیکھا جائے کیونکہ یہ آلِ محمد علیہ السلام کی دیوی تعلیم ہے ای حبیب حبیب آلِ محمد ولو انہ قاتلِ عبیق آلِ محمد کے دوست کا دوست بنجا ولو انہ قاتلِ عبیق چاہے تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو اور علی کے دشمن کا تُو دشمن بن جاتا ہے تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو تو یہ جو حدیثیں ہیں یہ جو حدیثیں ہیں اس کے بیان کرنے کا صرف مقصد لذتِ کام و دہن نہیں ہے ٹائم زیادہ ہو گیا معذرت خواہوں لیکن باتیں بڑی اہم پہنچانی تھے اس لئے کہہ رہا ہوں بتانے اس کے بعد کوئی پڑھے نہ پڑھے لیکن میرے پڑھنے کا مقصد ہی ہے اگر یہ پڑھنا مقصد نہ ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا وہیں ہوتا ہے میری ڈیوٹی مولوی کا شیعہ نہیں ہے مولا کا شیعہ وہ مولوی میں نے کہا نا اس مولوی کی نالائن میں اپنے سر پہ رکھنے کے لئے تیار ہوں جو مولا کا حق پڑھتا ہے جو مولا کے حق کو پڑھنے سے روکتا ہی نہیں اسے خیال ہی جان کیوں اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے علی کے فضائل پڑھنے پہ علی کے جنگیں پڑھنے پہ آپ جانتے ہیں کیوں پڑھے جاتی ہے جنگیں کیوں پڑھی جاتی ہے نحج البلاغہ پڑھئے خدوہ نمبر بارہ پڑھئے مولا سے ایک شخص جمل یا جنگیں صفین ہیں خدوے میں پڑھئے بارہ خدوہ نمبر بارہ کیا کہنے خدوے کا نمبر بھی بارہ ہے مولا سے کوئی پوچھتا ہے وہ نہیں رہا فتح جمل بہت خوش ہوتا ہے تو مولا کہتے ہیں وہ نہیں ہیں اس جنگ میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو ابھی نہیں ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں جو جنگ سے جا چکے ہیں دنیا میں آنے والے اس خدوے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی مقصر یہ نہیں ہے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حوالہ دے دیا خدوہ نمبر بارہ اس جنگ میں وہ لوگ بھی ہیں جو گزر چکے وہ بھی ہیں جو آنے والے ہیں اس خدوے کا مفہوم ہے یعنی جو عالمِ ارواہ میں ہے وہ بھی ہماری جمل میں شامل ہے ہمارے ساتھ اس کی روح ہے اور وہ خوش ہے اس کا ثبوت کیا جب جمل پڑھی جائے جب سفین پڑھی جائے جب خیبر پڑھی جائے جب خندق پڑھی جائے جو خوش ہو رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے جو خوش 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 ہو رہا ہے علی کی جنگوں میں عالمِ عربعہ سے مومن خوش ہوتا ہے مولا کہتے وہ بھی شامل تو جب جمل میں مولا نے منافقین کے سروں کو اس طریقے سے کاتا کہ منظر یہ تھا کہ گویا خوشک پتے درخ سے جھڑ جھڑ کے جیسے گرتے جاتے ہیں منافقین کے آزائے بدن علی کی ذلفقار سے کٹ رہے تھے مومنین کی ارواح خوش ہو رہی تھی ثبوت یہ کہ جب جنگ یہاں پڑھی جائے گی وہ ہی خوش ہوگا اب اگر کوئی پہلو بدل کے کہا یہ کیا شروع ہو گیا تو سمجھ لیجئے یہ ادھر والا تھا ادھر بیٹھا ہے تھا ادھر کا بیٹھا ادھر ہے بائیو میٹر تھرما میٹر نہ جانے کیسے کیسے میٹر ہے ہواں کو جانچنے والا پہاڑوں کو ناپنے والا ایمان اور نفاق کا آلہ ذکرِ ولایتِ حیدر یہ پڑھ کے دیکھو جس کا چہرہ خوش ہو رہا ہے کیوں خوش ہو رہا ہے کسی کو شوگر کا مرض ہے کسی کو بی پی کا مرض ہے کسی کو بھوک لگی ہے کسی کو پیاس لگی ہے مجلس اتنی دیر سے ہو رہی ہے لیکن ادھر ذکرِ علی چھڑا ادھر پتا چلا کہ جمل والوں کو علی نے کیسے مارا صفیل والوں کو علی نے کیسے مارا بدر میں علی نے کیسے مارا اب روح کے تقاضے بدن پر غالب آنے لگے علی کے فضائل کا نشاہ لبے کوسر تک نہیں اتلے گا ملتاکہ موسیقی 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 یہ پڑھنے کا مقصد بس یہی ہے کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ جنگ سے وہ خوش ہیں اب کون خوش ہے کون نہیں یہ جنگیں ہوں بیان کر کے دیکھ لو اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن و منافق کو پہشانا جائے شیعہ گھر میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن ہے علی کی ولایت جب تک قبول نہیں کرتا اس کا دل تب تک مومن نہیں ہے ولایت علی اگر دل میں ہے تو چہرے پر علی کے فضائل سن کر شادہ بھی آئے گی تازگی آئے گی یہ چہرے پر تازگی نہیں آ رہی ہے ماں کی پاک دامانی کی جھلک نظر آ رہی ہے پریشان مت ہو یہ بات چہروں کو میں دیکھتا ہوں جب میں ایسے جملے بولتا ہوں تو تھوڑا سا بغور ماں آئے دیکھیں یہ سب ٹھیک ہے مگر یہ ماں کی پاک دامانی حلالی حرامی یہ سب کیا ہے حدیث ہے معنی الاغبار ہے حدیث کتاب کا نام ہے معنی الاغبار کہیں کتاب کا نام سن کے یہ نہ کہہ دیکھیں ہم بولتے نہیں تھے کہ اخبار یہ ہے شیخ صدوق کی کتاب کا نام ہے معنی الاغبار جس میں انہوں نے روایت لکھی من وجدہ بردہ حبنا فی قلبی فل یکسوری دعا لئے امی مولا نے فرمایا کہ جس کے دل میں ہماری محبت کی تھنڈک محسوس ہو ارے یہ جملہ میں لکھنوں میں پڑھ رہا ہوں حدیث کا یہ میری خطابت کا جملہ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا اتنا عظیم اتنا بلند و بہلا اتنا رفت معاف جملہ کے مولا فرماتے ہیں ہمارے محبت کی جس کے دل میں تھنڈک ارے محبت تو دلوں کو جلاتی ہے تھڑپاتی ہے اختر شماری کرواتی ہے کبھی دھنا محبت میں کسی کا دل تھنڈا ہوا ہے میر تقی میر سے خمار بارہ بنکی تک سارے مجموعے پڑھ لو کسی کی محبت میں دل کو تھنڈک ملی ہو کسی شاعر نے نہیں کہا کیونکہ یہی حقیقت ہے نگر اہلِ بیعت کہتے ہیں ہماری محبت اگر تمہارے دل میں ہمارے محبت سے راحت سکون تھنڈک بردہ ہے تھنڈک محسوس ہو تو اپنی ماں کے لیے کسرت سے دعا کرنا اللہ کیا ہے سبب لے انہ کیونکہ لا تاخن اباہ ہو اس لیے کہ اس نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں اب جو علی کے فضائل پر خوش ہوگا تو دل کو سکون ہے تب ہی تو خوشی ہوگی یہ خوشی بول رہی ہے کہ ماں کے لیے کسرت سے دعا کرو اب اگر کسی کے چہرے پہ ہوایاں اڑائی ہو تو ہم کیا کریں حدیث نے تو بتا دیا ایسی جاتے ہو کہ دنیا میں عزت چاہیے تو ہر قدم آل عبو طالب سے الفات چاہیے تو تھا خلیبہ کان اور کس کو خلافت چاہیے کہ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی خیرت چاہیے تو ایسے ویسے کر نہیں سکتے ذکر علی ذکر حیدر کے لیے نسلی تہارت چاہیے یہ فضائل کی بارش ہوتی ہے یہ علی کے فضائل کی بارش ہوتی ہے اب یہ علی کے فضائل کی بارش ہوتی ہے بارش تو اپنی اصلیت میں فیضی دینا چاہتی ہے لیکن یہ زمین کا معاملہ ہے کوئی بنجر ہے کوئی ذرخیز ہے کوئی بنجر ہے کوئی ذرخیز ہے ہم کیا کریں ہمارا کام تو پڑھنا ہے یہ ممبر ہمیں پڑھنے کے لیے دیا گیا چھپانے کے لیے نہیں علی کے فضائل کو چھپانا ہے تو وہ شام کا ممبر ہے علی کے فضائل پڑھنے کے لیے تو غدیر کا ممبر بنا ہے علی کو بھی مانیے علی کی بھی مانیے حسین کو بھی مانیے حسین کی بھی مانیے مولا کے ارشادات پر عمل کرنا برائیوں سے بچنا بے آیائیوں سے بچنا بے پردگی سے بچنا تمام چیزوں سے بچے رہنا یہ علی کی ماننا ہے یہ حسین کی ماننا ہے حسین کو بھی ماننا ہے حسین کی بھی ماننا ہے مگر ولایت کو مائنس کر کے نہیں بیس ہے بیس اگر بنیاد نہیں ہے امارت گر جائے گی کوہے احد کے برابر مونٹ ایوریس کے اونچے برابر آمال لے کر کے آجائیے علی ان ولی اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں علی کی ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اور آپ دیکھ لیجئے جن جن لوگوں نے علی کی ولایت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی طرف راخب ہوئے ہیں چہرے بدل گئے زلت کے سوا کچھ نہیں ملتا دعا رسول غدیر میں پالنے والے تو اس سے راضی ہو تو اس کی مدد کر جو علی کی نسرت کرے اسے زلیل کر جو علی کو کم تر قرار دے عزت دولت کا نام نہیں ہے اگر عزت دولت کا نام ہے تو سعودیوں کے پاس اگر عزت دولت کا نام ہے تو نشدیوں کے پاس اس کا نام نہیں ہے علی کے در کی سوکھی روٹی ماویہ کے دستر خان سے کوئی تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا ان سوکھی روٹیوں کی خوایا ہوا اثر یہ ہوتا ہے کہ حبیب ضعیب بھی ہو جائے تو کربلا میں جوان نظر آتے ہیں ان روٹیوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ مولا کی شان میں کوئی گستاک کر رہا ہو تو ضعیب حبیب حالت قیام میں نماز پڑھنے والے ہیں مگر یہ کہہ کے ہٹ جاتے ہیں مولا اب آپ کے جد کے ساتھ پڑھوں گا اب مجھ پر دفاعِ ولایت واجب ہے جب کوئی شریعت کا نعرہ بلند کر کے ولایت کو کمزور کرنا چاہے تو دفاعِ ولایت کر کے شریعت کی نقاب اُلٹ کے بتا دو یہ منافق ہے مومن نہیں ہے مولا نے کیا کہا حبیب نماز مولا آپ کے جد کے ساتھ پڑھ لوگا انکار ہے مقامِ نعاز ہے کیوں اس لیے کہ حسین کا خاموش ہونا سند ہے اب سمجھے اب سمجھے کیوں کہا حبیب تم رجل الفقی ہو فقی حبیب کو فقی اس لیے کہا حبیب سر کے بال سے پیر کے ناخن تک عشقِ حسین کے سیوہ کچھ تھا ہی نہیں عشقِ اہلِ بیعت میں ڈوبا ہوا اس لیے حسین میں کا رجل الفقی اب ہمیں سمجھ میں آیا ہماری نظر میں فقی کا میار حسین نے دیا حبیب کی مثال میں اب اگر کسی کا بیان عزاداری کے خلاف آ جائے تو بھلائی آپ اسے فقی کہیے ہم تو حبیب جیسے فقی کو دیکھ کے مانیں گے اس میار پر ہے عزاداری کو ماننا ولایتِ علی کو ماننا اگر ان میارات کو قائم کر کے نمازے ہیں تو پھر وہ فقی وہ فقی ہے جو حبیب ابن مظاہر کے نقشِ قدم پر بس مجلس تمام جو کہنا تھا وہ کہہ چکا یہ قصہِ لطیفہ بھی نا تمام جو کچھ کہا گیا ہے وہ آغازِ باب ہے اور یہ تقریر ہوئی نہیں ہے اب تو بڑا مجمع نعرہ یہ پوسٹر مجمع یہ سب چیزیں ذہن و دل سے ہوا ہو گئے کیونکہ جب سے شیعوں کے درمیان میں علیون ولی اللہ پر گفتگو جب سے شیعوں کے بیچ میں ماتم کے اوپر گفتگو ہو گئے جب شیعوں کے درمیان میں ائمہ سے مراد مانگنے کے اوپر گفتگو ہونے لگی ہے تو اب کیا بل بلہ رہے ہیں یہ دردے دل ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صرف دردے دل عزیزوں بنگلہ آپ نے بنایا نہیں بنایا گاڑی خریدی نہیں خریدی بچوں کے لئے یہ دنیاوی چیز ہے ولایتِ علی اور عزائے حسین کا بھرپور عقیدہ آپ نے نسل کو دے دیا سب کچھ دے دیا یہ دیا سب کچھ دے دیا رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان کا وعدہ نہیں کیا رزق کافر بھی کھا رہا ہے منافق بھی کھا رہا ہے آپ بھی کھائیں گے مگر ایمان حسین کے ازاداری کا نام پہچانی ہے ان چہروں کو جو ان کے خلاف بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں جب تک کوئی مولا کائنات مولا سید شہدہ کا نام لے کر کے تحریر نہیں کرتا بولتا نہیں میں اس کا نام نہیں لیتا ممبر سے لیکن جب وہ لے لیتا ہے تو پھر مجھ پہ واجب ہے اب اس کے بعد اس دفاع کے بار مجھ پہ کوئی لیبل لگا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اب مجھے اس کا جواب نہیں دینا اس کا جواب اسے لیے نہیں دینا ہے کہ یہ ممبر مجھے اپنی صفائی کے لیے نہیں ہے یہ علی کا حق پڑھنے کے لیے ہے کربلا کی جنگ مسائب پہ آ رہا ہے کربلا کی جنگ نماز و روزے کی جنگ نہیں ہے ولایت علی کی جنگ ولایت علی ولایت پروردگار ہے ولایت علی ولایت محمدی ہے ولایت محمدی یعنی سنت مصطفیٰ ہے یہی تو مولا نے کہا کہ میرے نانا کی سنتیں مٹائی جا رہی ہے دیکھو اپنے پاس اگر رسول کی سنت تمہارے درمیان میں نہیں ہے تو خیال کرو کہ مولا نے اسی سنت کو بچانے کے لیے قیام کی علی کی ولایت پر گفتگو ہو رہی ہے کتاب المفید شیخ مفید نے کتاب الانشاد میں لکھا ہے کہ مولا نے فرمایا یہ جنگ ولایت کی جنگ ہے ہمارا قیام ولایت کا قیام نماز بچی ارے مطلب کیا ہوا نماز بچی تو کیا روزہ نہیں بچا گربلا میں روزہ بچا تو کیا حج نہیں بچا نماز ہی کیا بات مہ باپ کے حقوق بھی ہے جب کربلا میں ولایت بچی تو ولایت پورے دین کا نام ہے جب پورا دین بچ گیا تو نماز بھی بچی روزہ بھی بچا گربلا میں پورا دین بچا ہے دین میں اصول بھی ہے دین میں فرو بھی ہے حسائن کی شہادت نے اصول دین بھی بچا ہے حسین کی شہادت نے فروہ دین بھی بچا اللہ کی توحید بھی بچائی صرف نماز کی بات نہ کیجئے کیونکہ نماز ہے فروہ دین اگر صرف نہ اگر نماز بچی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین نے فروہ پر قربانی دی ہے حسین اصول کا نام ہے اصل الاصول اصول نہیں اصل الاصول جب حسین اصل الاصول ہیں تو نماز روزہ فروہ دین کبھی بھی ادنا کے لئے اعلیٰ کی قربانی نہیں ہوتی ہے ادنا کے لئے اعلیٰ کی قربانی نہیں ہوتی ہے اعلیٰ کے لئے اعلیٰ کی ہوتی ہے اس کے صدقے میں ادنا بچ جاتا ہے اس لئے اب آپ کہیں گے زیادہ وارثہ میں پڑتے ہیں مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا تب اس کے لئے میں کہوں جب امام یہ لفظیں کہہ رہے ہیں تو پھر امام ہی کی زبان سے اس کا ترجمہ بھی سنیے سرکار سید مہدی بیرالعلوم نے اپنی کتاب توالی الانوار میں اس روایت کو لکھا القطرہ میں آقا مستمبت احمد نے اپنی کتاب میں اسے لکھا کہ یہ روایت موجود ہے کہ مولا امیر الممنین فرماتے من اقامت السلات فقد اقاما ولایتی ومن اقاما ولایتی فقد اقامت السلات جس نے نماز کو قائم کیا اس نے ولایت کو قائم کیا جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا لوگوں نے کہا مولا مطلب کہنا السلات الممنین میں مومنین کی نماز اب کربلا میں آپ کہہ رہے مولا آپ نے نماز کو قائم کیا تو جہاں ظاہر میں تنزیلی نماز لے رہے ہو وہاں تعویل میں سمجھو نہ علی کی ولایت کو آپ نے قائم کیا علی کی ولایت کو قائم کیا شہادت ہوئی علی کی ولایت بچی اب جو علی کی ولایت بچی تو وہ نماز ہے جو علی والی جب علی والی نماز ہے بچی ہے کیونکہ لشکر یزید میں ثقیفائی اور لشکر حسین میں غدیر والی نماز انہوں نے ان کے پیچھے نہیں پڑی انہوں نے ان کے پیچھے نہیں پڑی یہ ہے کربلا مولا نے کہنا بلانے ہمیں بتا دیا کہ کبھی بھی یزیدی کے پیچھے حسینی نماز نہیں پڑے گا کبھی کسی یزیدی کے پیچھے کبھی کسی یزیدی کے پیچھے حسینی نماز نہیں پڑ سکتا سوال یہ ہوگا آپ کا یزیدی کون کون مانتا یزید کو میرا جواب یہ ہوگا اس جواب کو یاد رکھنا جواب یہ ہے ہر وہ فرقے کا عالم ہر وہ جماعت ہر وہ فرقہ ہر وہ فرد ہر وہ شخص پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہم ہر وہ شخص یزیدی ہے جو یزید پہ لانت کرنے کو جائز نہیں کہتا مردہ پہ لانت کرنے کی فرقہ یزید مردہ پہ لانت کرنے کیا یزید مردہ پہ لانت کرنے کیا احمد ابن حمبل محدث ابن جوزی ان چار کے سیوہ ایکات کوئی نام مل جائے گا پرانے علماء میں ان چار کے سیوہ جو قوم کے درمیان میں عالم اسلام میں مشہور ہیں بس یہ چار قائل ہیں یزید پہ لانت کے باقی بڑے سے بڑا دیوبندی ہو بریلوی ہو ندوی ہو ہنفی ہو کوئی ہو کسی نے بھی فتوہ نہیں دیا کہ یزید پہ لانت جائز ہے میں مسائب ہی میں ہوں فیصلہ کرو کس کے پیچھے پڑھنا ہے نماز امام حسین کے فضائل تو پڑھتے ہیں جب تک یزید پہ لانت نہ کرے امام حسین کے فضائل ان کی زبان پہ زیبان نہیں دیتے ہم تو کتاب کی بات کریں گے نا جو امام حسین کے فضائل بیان کر رہا ہے ارے امام حسین کی شان تو بیان کرتے ہیں نہیں یزید یزید جائز یزید یزید کے لیے تو کوئی جملہ ہی کہنا نہیں ہے جب تم سے یزید پہ لانت نہیں ہو سکتی جب تم سے ایک یزید پہ لانت نہیں ہو سکتی جب تم سے ایک یزید پہ لانت نہیں ہو سکتی تو ہم تم سے کیسے اتیاد کریں ہم تو ہر یزید پہ لانت کریں میری تحقیق ہے میرا متعلیہ میری اپنی ذمہ داری ہے میں اپنی تحقیق کی ذمہ داری پر پڑھ رہا ہوں اگر کامران حیدر سے کسی کو سوال کرنا ہو تو میں یہاں خاقان منزل وزیر گنج میں میرا قیام ہے حبیب حیدر صاحب کے پاس کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر کا آدمی آئے پڑھا لکھا دانشور عالم مجھے علماء اہل سنت کے کسی مشہور فقی کتاب کا حوالہ دے کہ جس میں احمد ابن حنبل مہدیس ابن جوسی شیخ عالوسی ان لوگوں کو چھوڑ کر کے کیوں کہ ان کے نام لکھنے کے بعد میں شارہِ عقائدِ نصفیہ نے لکھا کہ ان چار کے سوا جمہور علماء یعنی پورا عالم اسلام کے علماء یزید پہ لانت کے قائل نہیں ہے دو چار مینٹ ہو رہے ہیں مگر سن لیجئے آپ کو یہ باتیں میں ہی بتاؤں گا اور کوئی نہیں پڑھا کیا کہہ رہا ہوں جائیے آلہ حضرت والوں کے پاس بریلی جائیے جامعہ نہیں میاں مراد آباد جائیے منظر علیہ السلام بریلی جائیے جا کے ایک فتوہ پوچھئے یزید پہ لانت کرنے کے لئے ایک فتوہ دے دیجئے کیا ہے وہ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ آلہ حضرت والے احمد رضا خان بریلوی کی کتاب احکام شریعت مارگرد میں ملتی ہے خرید لیجئے سوال ہوا کہ سرکار یہ فرمائے کہ یزید پہ لانت کرنا جائز ہے یا نہیں کہ یزید پلید ہے برا ہے سب کچھ ہے مگر اس پر لانت نہیں کی جا سکتی کہ کیوں اس لیے کہ ہمارے ایمہ یزید پہ لانت کرنے کو جائز نہیں قرار دے کہاں بیٹھا ہے مجمع کیوں ان کے ذہنوں کو ہائیجیک کر رہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم خالی ان کی شکلوں صورتوں سے جا کے مسافع کر کے ان کے اپنے کھانے کے لیے اپنے دسترخان کو وسیع کر کے انہیں بھلا رہے ہیں ان کے پیچھے جا رہے ہیں ان کی کتابیں دیکھو جب وہ اپنی کتابوں میں اردو زبان کی مادری لینگویج میں اعلان کر رہے ہیں ہم یزید پہ لانت نہیں کر سکتے تو آپ کیسے ان کے پیچھے نماز پڑے گے کیسے ان کے ساتھ کھانا کھانا مذہب کتابوں کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے نا بھائی مذہب کیا ایک کتاب بولتی ہے قوم کیا بولے گی قوم کی کتابیں بولتی ہیں ایک کتاب کہہ رہا ہوں تارولوں دیوبن فتاوہ دیوبن پانچ جلدوں میں یزید پہ لانت نہیں آلہ حضرت فازل بریلوی کی تقریبا ستر جلدوں میں کتابیں مل جائیں فتاوہ رزویہ کئی جلدوں میں یزید پہ لانت نہیں سوال احکام شریعت ایک جلدی کتاب ایک ہی والیم میں اس میں کھولا ہے یزید پہ لانت نہیں بریلوی حضرہ حضرہ بہتر ہے ارے مجھے یزید پہ لانت کرنے تھی یا نہیں نہیں مگر ہم نے فلا خطیب کو تو دیکھا وہ تو کہہ رہا تھا تو اس خطیب کو اپنے مذہب کا ہی پتا نہیں ہے جیسا ہمارے بہت سے یہاں کے بیان کرنے والوں کو ابھی تک علیون ولی اللہ ہی کیا ہے پتا نہیں چاہتے ہیں تو اپنے مذہب سے جو لوگ واقع نہیں ہیں میری کتابیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ایکیڈیمیک بات کر رہا ہوں کتابوں کی بات کر رہا ہوں قانون مذہب کیا ہے شیعہ مذہب کا قانون خلیفت و بلا فصل اور اگر یہاں کوئی کہے گا کہ نہیں مولا نے ان کو مان لیا تھا وغیرہ وغیرہ تو دوسرے کہیں گے چھپ رہو وہ جو کہہ رہا اپنے مذہب کے خلاف کر رہا تم خاموش رہو یہ جو ہے تقیہ کر رہا ہے اس کی بنیاد میں ہے علی خلیفت و بلا فصل مانے گئے نہیں کیوں وہ کہے گا ان کی ساری کتابوں میں علی خلیفت و بلا فصل ہے اب اگر یہ کہہ رہا ہے تو تقیہ ہے لیکن جب وہ کہہ رہا ہے جب ان کی بنیادی کتابیں کہہ رہی ہیں یزید پہ لانت جائز نہیں میں اوپر نہیں جا رہا ہوں اوپر نہیں جا رہا ہوں یزید کی بات کر رہا ہوں کیوں جائز نہیں ہے سوال ہے اس راست کو علامہ غزالی نے کھولا علامہ غزالی بھی خواہل نہیں سوایخ مہرخہ آپ تو مل رہی ہے مارکٹ میں رضا اکیڈمی بریلویوں نے خوش شائع کر دی اس میں موجود ہے سوایخ مہرخہ علامہ غزالی نے کہا کہ بھئی اس لیے یزید پہ لانت نہیں کرنا چاہیے بلکہ کربلا کا واقعی نہیں بیان کرنا چاہیے کہ واقع کربلا اور شہادت حسین کے بیان کرنے سے دامن سہابہ پر خون کے چھیٹے جاتے ہیں صحابہ کا دامن خونے حسین سے دامدار ہے کیا ہے میں سوچنے لگا بھئی جو کعبے کا درواز جس نے کعبے کی دیوارے توڑ دی اس پہ لانت جائز نہیں چھوڑیے امام حسین کا مسئلہ آئیے کعبہ کیا ہے اے اللہ کا گھر ہے جس نے کعبے کو دھا دیا کعبے کی منجنک مار مار کے کعبے کے غلاب جلا دی کعبے کے پردے جلا دی اس پہ لانت نہیں ہے دس ہزار صحابہ کو قتل کیا اس پہ لانت نہیں ہے جس نے دس ہزار صحابیات کو اپنی ملون و عشقیہ کے ذریعے حاملہ کروا دیا جس کے لئے ابو الکلام جس نے خلافت و ملکیت میں مودودی نے لکھا تاریخ ابن کثیر ابھی بھی دیوبن سے چھپی ہے قدیم تاریخ ابن کثیر چودہ جندے موجود ہیں صحاب اس میں ملکہ ہے مسجد نبوی کو گھوڑوں کا استول بنا دیا چلو حسین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شیعت کا مسئلہ ہے شیعہ ہیں اور حسین ہیں اگر ہمارے بغض میں قاتل حسین یزید کو تم ملون نہیں کہتے تو تمہیں کعبے سے تو محبت ہے نا تمہیں کعبے سے تو محبت ہے تو جو کعبے کو جلا دے تو اس پہ بھی لانت نہیں کرتے اچھا چھوڑیے صحابہ سے مدھے صحابہ سے زبان نہیں تھکتی صحابہ کی محبت میں صحابہ کے جھنڈے اٹھانے والوں جس نے کل صحابہ کو اپنی فوج کے دریئے دستدار صحابہ کو قتل کیا اس یزید پہ لانت کیوں نہیں کرتے محبت صحابہ میں میں اپنے بیان کا اپنی لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں قوم ذمہ دار نہیں میں اپنی ذمہ داری پہ پڑھ رہا ہوں صحابہ ہزاروں صحابہ قتل ہو گئے اگر تمہیں صحابہ سے محبت ہے محبت ہے اہلِ بیت کے لئے جس نے علی سے محبت کی تم نے شیعہ کہہ دیا تم نے شاہی کو نہیں چھوڑا انہیں شیعہ کہہ دیا تو صحابہ سے جو محبت کرے وہ کیا ہے وہ تو غیرِ شیعہ وہ شیعہ نہیں وہ صحابہ کو چاہتے ہی نہیں شیعہ آپ چاہتے ہیں الحمدللہ ہم چاہتے ہیں یہ جو صحابیہ کی عصمت دریہ ہوئی ہے گجرات میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کی عصمت دریہ کرنے والوں کو آپ نے ممبروں سے کتنا لانتان کیا اور جو گودرہ کان کے بعد گجرات میں ہوا وہ کربلا کے بعد مکہ میں جو کھیلا گیا کھیل خون کا کہ آپ کے ایک قلم میں اور آپ کی زبان میں اتنا دم کیوں نہیں ہے کہ آپ یزید کو یزید کو ملون کہیں کیا مطلب ہوا اگر صحابہ سے آپ کو محبت ہے تو آپ یزید پہ لانت کیجئے اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کی محبت بھی ایک ڈھونگ ہے اہلِ بیعت کے چانے والوں کے خلاف کفر کا فتوہ دینے کے لیے محبتِ صحابہ صرف ایک سہارہ ہے ڈھونگ ہے اگر واقعی صحابہ سے محبت ہے تو یزید پہ لانت کر کے دکھاؤ نہیں کرتے بچے میرے پوچھیں گے کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے یہ ایک سیکریٹ بات ہے بہت سیکریٹ راز ہے جو میں آپ کہنے کے لیے جا رہا ہوں مگر بات چونکہ بہت سیکریٹ ہے جو کہیں جا رہی ہے اوپین ہو رہی ہے تو اس کے لیے میری قوت کے لیے بڑھائے خوشنودی اہلِ بیعت بلند تر صلوات پڑھیں میری قوت کے لیے بڑھائے خوشنودی اہلِ بیعت اب سنیے راز کیا ہے کیوں نہیں یزید پہ لانت کرنا ہے میں تو کہہ چکا ہوں کیونکہ واقع کرولہ بیان کرنے سے صحابہ کے دامن پر خونہ حسین کے چھیٹے ملتے ہیں یہ کیسے ملتے ہیں بھائی ایک بھی صحابی ہے جن صحابہ کو آپ ذہن میں رکھے کہہ رہے ہیں وہ تو ہے نہیں ہے صحابہ میں جملہ اپنا واپس وہ کر دوں دوبارہ کہ قاتلانِ حسین میں کربلا میں صحابہ ہیں صحابہ ہیں جو کہتا ہے نہیں ہے وہ جانتا ہی نہیں نہ اس نے اس مذہب کو پڑھا نہ اس مذہب کو پڑھا کربلا میں ہے قاتلانِ حسین میں صحابہ ہے عمرو بن حجاج زبیدی جو لشکرِ فراد پر اس پورے لشکر کا سردار تھا وہ صحابیِ رسول تھا جو کل قیامت میں حوضِ کوسر سے ہٹایا جائے گا مگر یہ تو ہی ہے جو کربلا میں عام طور پر لوگ صحابہ کہ کے جس کو مراد لیتے ہیں وہاں پر عام صحابہ نہیں ہوتے خاص ہوتے جب ازواج مراد لیتے ہیں تو خاص زوجہ مراد ہوتی ہے جب اصحاب مراد لیتے ہیں تو خاص اصحاب شہابیت کیا ایک صرف ٹیکہ ہے کیوں دامانِ صحابہ تک کیسے جائیں گے چھنٹے آپ کریں گے یزید پہ لانت سوال کرے گا بچہ یزید کو کس نے بنایا ماویہ نے بنایا کون ماویہ کہا جو ممبروں سے علی کے اوپر لانتان کرتا تھا تو کہا کہ اچھا تو جس نے بنایا اس پہ بھی لانت سوال یہ ہوگا ماویہ ماویہ کو کس نے بنایا چلوں اوپر اوپر چلوں نہیں اب تو خطر سے ہے نا بولنے میں سلوات پڑھ دے محمد و عالم محمد و عالم محمد و عالم رثمان عائشہ ماویہ محمد و سفیان پا محمد و عزید پا محمد و عالم محمد و عالم کس نے بنایا ماویہ کو اب اوپر جائیے تو آپ کو پتا چلے گا سقیفہ ساز افراد نے بنایا سیدھی بات شیخین نے بنایا تاریخی حقیقت بنایا تو اب یہ جو لانت چلے گی تو یزید پہ نہیں رکھے گی ماویہ تک جائے گی ماویہ سے نہیں رکھے گی سقیفہ تک جائے گی تو ایک یزید کی چکر میں کتنے لانت کی زدویں آئیں گے یہ ہے انتہ زہن اب ادھر ہمارے پاس روایتیں ملی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں تو خدبے میں قاتلان حسین پہ لانت ہے نماز پڑھ کے اٹھے زیارت پڑھ رہے ہیں تو اللہم اللہم قتلت الحسین پڑھ رہے ہیں یعنی اب جو لانت ہمارے مذہب کی بنیاد بنی وہ صرف اس لیے بنی کہ ہم ہر دشمن اہلِ بیعت کو اپنی لانت کے ذریعے بے نقاب کرتے ہیں اور لوگ مدھے صحابہ کی جھوٹی جھوٹی محبت میں دشمن آنے اہلِ بیعت کی پردہ پوشی کرتے چلے جاتے ہیں میرے شکنی اس لیے کہا یزید پہ لانت نہ کرو کیونکہ یزید پہ لانت کریں گے تو سب کھل جائیں گے تو سب کو بے نقاب کر دیا جاتا ہے یزید پہ لانت کر کے اور یہ نقاب میں رہنے دینا چاہتے ہیں اس لیے یزید پہ لانت نہیں کرتے نہ کوئی دیوبندی کرتا ہے نہ کوئی پریلوی کرتا ہے سن رہا ہے جتنے دیوبندی پریلوی یہ یوٹیوب پہ جاتی ہے میری مجلس ہے سن رہے ہیں سنیں اور پھر مجھے جواب دیں مجھے جواب دیں توصیف الرحمان اب تک میرا جواب نہیں دے پایا چائلنج کیا دو ہزار گیارہ سے یوٹیوب پر اقل من شیعوں سے چائلنج دو ہزار گیارہ سے جب میرا یوٹیوب پر جواب گیا پوری کتابوں کی روشنی میں میں نے چائلنج کیا اب تک جواب نہیں بی آر عمران نے شیعہ کتابیں دکھائی چائلنج کی قوم کو چائلنج کیا جب میں اس کے جواب میں کھڑا ہوں اب تک اس کا کوئی جواب ہی نہیں ارے تم علی والے علی کے غلام در غلام کا جواب نہیں دے سکتے تو میں اپنی ذمہ داری پر کروں کسی کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں کوئی تنازعہ کوئی قومی حادثہ کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے کسی خلیفہ کا نام لے کے کسی کی تظلیل نہیں کی نہ ادھر والے کو برا ماننے کی ضرورت ہے جو سقیفہ کا کام کر رہے جو اس کو رکاوٹ بجائے نہ ادھر والے کو برا ماننے کی ضرورت ہے میرے تو دونوں دشمن وہ کھلے دشمن ہیں اندر سے ادھر سے یہ دشمن ہیں برا میں انہیں کہہ رہا ہوں تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے یہ حیرت کی بات ہے تو کربلا میں ولایت علی بچ سم کچھ بچ گیا ہوں اسی ولایت کی سربلندی کے لیے حسین نے نوکہ نجزہ پہ جانا منزل ہے اگر ولایت علی کے تحفظ کے لیے جو ولایت اللہ ہے علی کی ولایت اللہ کی ولایت علی کی ولایت ولایت محمدی ہے اس کا تحفظ یعنی سنت نبوی کا تحفظ ہے اس کا تحفظ یعنی توہید پروردگار کی حفاظت ہوئی ہے اس حفاظت میں مولا نے کہا اے دین اگر تیرا کملہ ہے وہاں چہرہ ہے تو ازغر کا تمسم دے دو اے دین اگر تیرے بازو کمزور ہو گئے تو عباس کے شانے دے دو اے دین اگر تجھے سقیفہ سے لے کر ملوکیت تک تجھ پر اتنے مظالم ہوئے ہیں کہ تجھ پر ضعیفی آگئی ہے تو میں اکبر کی جوانی تجھے دوں دین مانگتا گیا حسین دیتا گیا ایسے لگتا ہے جیسے مباحلے میں یہ وعدہ ہو چکا ہے جب دین نے کہا ہوگا اے میرے آقا حسین آج نبی بھی ہیں علی بھی ہیں حسن بھی ہیں زہرہ بھی ہیں آج سب میری مدد کو ہیں لیکن کبھی ایسا وقت آئے کوئی نہ ہو آپ ہی ہو تو میری مدد کریں گا اب ظاہر ہے جب کوئی نہ ہو حسین ہی ہو تو دین کتنا کمزور ہوا ہوگا اس دین کے تحفظ کے لیے جو دین دراصل دین ہے ولایتِ علی ہے اور ولایتِ علی دراصل ولایتِ پروردگار ہے اس کے تحفظ کے لیے حسین نے پربانیاں دی یہ پربانیاں صرف کربلا میں شہادتِ حسین پر مکمل نہیں ہوئی بلکہ کربلا کے بعد بھی جاری ہی حسین چادرِ زینب اسی کے تحفظ کرنا سکینہ بی بی کے تماشے شمر نے تماشے لگا ہے آج اس کا بھی انکار کر رہے ہیں لوگ کتاب موجود ہے روزت المنتظرین اردو میں پانچ جلدیں آئی ہیں پاکستان سے جعفر الزمان نخوی کی دوسری جلد میں وہ لکھتا ہے کہ یہ جو ہمارے ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ شمر نے تماشے لگا یہ عشقیانے جو ہے تازیانے مارے بولے یہ حقیقت نہیں ہے بڑے بڑے القات دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو یزیدی مظالم کو کم کر کے آپ مسائبِ حسینی بیان کر رہے ہیں یعنی یزید کا فیور بات آگئی ذہن میں اس لیے ارز کر رہا ہوں عزیزو کہاں چھوڑا جا رہا ہے غیار کی بات ہوتی تو میں کیا کہتا ہے لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے نخوی کہیں نام کے آگے سید و نخوی اور فلان علامہ اور فلان یہ اس کے بعد یہ چیزیں بیکار ہیں اہلِ بیعت کو ان کی مرضی کے بغر کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا لہٰذا اہلِ بیعت کو کسی نام احرم نے دیکھا ہی نہیں یعنی جتنا یہاں رویا جا رہا ہے بیان کیا جا رہا ہے سب غلط بی بیاں محملوں پر سوار تھی بیکا جاوا بیٹھی ہی نہیں اتنی زخیم زخیم کی داب ہے عبد الرزاق موسوی المقرم کا مقتل چھپتا ہے اور یہی پر آپ کو ملے گا لکھنوم پاکستان سے اس کا اردو ترجمہ ہو کر کے آئے شہزادی سکینہ آپ میں شہزادی سکینہ کے مساب بیان کرنے کے لیے جملہ ہوتا ہے سامنے کتاب آ جاتا ہے کہ شہزادی سکینہ کربلا میں تیویس سال کی تھی ٹوئنٹی تری یر بابا کے لاشے سے چمٹی ہوئی تھی جب کوئی ہٹا نہیں پا رہا تھا تو بیس گواروں کو بلایا گیا اور پھر ان لوگوں نے ہاتھ لگایا اور ہٹایا کیا ظلم ہے یہ کوئی دیوبندی ندوی نہیں لکھ رہا ہے کوئی بریل بھی نہیں لکھ رہا ہے یہ لکھ رہا ہے جس کے ماتھے پر شیعہ ترجمہ کرنے والے بھی شیعہ ہیں کوئی نیچے فٹنوٹ نہیں لگا جا رہا ہے کہ یہ سب بکواس ہے یا پھر بے خیالی میں لگ دیا گیا یا کتابت کی غلطی ہے یا میس پرنٹ ہے کچھ نہیں کوئی ہش یا نہیں خاموشی سے گزر جاتے حسین آج اپنوں میں مظلوم ہے یہ نیزے ہیں یہ تحریریں نہیں ہیں یہ اہلِ بیعت کی طرف نیزے مارے جا رہے ہیں میں چھپ رہا ہوں یاد ہے لوہار کا واقعہ لشکرِ یزید میں جو لوہار تھا صرف خاموش تھا خواب میں رسول اللہ کو دیکھتا ہے رسول اللہ پوچھتے ہیں اس نے کیا کیا وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے رسول اللہ میں نے کچھ نہیں کیا میں صرف کھڑا ہوا تھا میں نے کچھ نہیں کیا رسول اللہ کہتے ہیں تیرے کھڑے ہونے کی وضاء سے لشکرِ یزید میں اضافہ نظر آتا ہے تو قتل ہو جاتا مگر ان کے ساتھ چھپ کھڑا نہ ہوتا اہلِ بیعت کے خلاف جو تحریریں آئیں گی عزیزو اگر میں خاموش رہا تو لشکرِ یزید کے اس خاموش رہنے والے میں میرا شمار ہوگا چونکہ میں پڑھ چکا ہوں اس لئے میں اس کی مضمت کر رہا ہوں کیونکہ یہ کتابِ مارکٹ میں اسے پڑھنا حرام ہے ان کتابوں کو گھر میں نہ رکھی اگر گھر میں آگئی ہیں تو میں حوالہ دے رہا ہوں جا کے دیکھئے لکھا ہوا ہے کہیے آپ کے بچوں کے ایمان کو نہ خراب کر دے جان کے بھی ڈاکو ہوتا ہے ایمان کے بھی ڈاکو ہوتا ہے جو جان کا ڈاکو ہوتا ہے جان لیتا ہے جو ایمان کا ڈاکو ہوتا ہے وہ عزائے حسین لے لیتا ہے اور میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں کربلا انا قتلو لتشان شہزاد یہ سکینہ ان پہ اتنا ظلم تیویس سال کی تھی سیریل جو دکھا رہے ہیں ایسا لگتا ہے بارہ سال کی کوئی لڑکی ہے بارہ تیرہ سال کی لڑکی کو شہزاد یہ سکینہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کوئی نہیں بول رہا ہے اتنے علماء اتنے ذاکرین ہمارے اتنی بڑی قوم کیوں نہیں بول رہے ہیں اعتجاج کیوں نہیں ہو رہا ہے بمبئی کا کوئی شخص اگر کربلا پہ موی بنا رہا تھا تو سارا لکنوں کھڑا ہو گیا تھا اور یہ جو کربلا دکھائی جا رہی ہے جس میں شہزاد یہ سکینہ کو قطع قامت کے اعتبار سے معاذ اللہ کسی لڑکی کو رول دے کر کے جبکہ یہ جائز کہا ہے چلیے اس کے جواز کی پیش چھوڑیے وہاں کا کلچر ہے آپ دکھا رہے ہوگے اس سے بحث نہیں مگر لوگوں کے ذہن پر ارے وہ چار سالہ بچی کے مسائد سب بیان کرتے ہیں ہم نے تو دیکھا کہ وہ لڑکی تو جو ہے تیرہ سال کی کوئی ہے اسے سکینہ کا رول دیا جا رہا ہے استغفراللہ کب تک خاموش رہو گے کب تک نہیں تم نہیں بولو گے تو کون بولے گا کہاں تک بیان کیا یہ سب مسائب ہے آپ کہیں گے میں مسائب کے درمیان یہ کیا پڑھوں یہی تو مسائب ہے وہ چودہ سو برس پہلے کے مسائب ہے یہ مسائب اب ڈھائے جا رہے ہیں یہ کوئی تحقیق ہے جب تک شہزادیاں نہ چاہے کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا یعنی درباری یزید میں اور پھر سید سجاد کا کہنا کہ شام 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 تو کیوں کہہ رہے تھے جب کوئی نظر دیکھی نہیں سکتی تھی تو اشام اشام پھر یہ کہنا کہ منال تو انہیں انصاف نہیں کیا لیکن میری ماں بہنیں میری پتیا میرے اہلِ ارم یہ کہنے کی کیا ضرورت ذہن بلکل اوٹ ہو جاتا ہے پڑھنے کی جو بیماری ہے یہ متعلق کی بیماری مجھے بولنے پہ مجبور کرتی کاش میں کسی کی سیڈی کسی کی رٹی ہوئی مجلس پڑھنے والا ذاکر ہوتا تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی سیدھے سیدھے پڑھتا اتر جاتے لیکن یہ کہ اتنے چیزیں سامنے ہیں بنا میں شیعت چھاپنے والا شیعہ بولنے والا شیعہ لکھنے والا شیعہ پھر کہاں کے شیعہ ہیں اب مولا آنے والا مولا ہی اس کا حساب لے ہم تو زیوانی طور پر بول رہے ہیں اور بدنام ہو رہے ہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اور مجھے یقین ہے باہر والا مجھے نہیں مارے گا یہی مارے گا وہ تو یہ کہ جواب دے رہے مگر انہیں خطرہ ہے مجھ سے کہ یہ ہمیں بے لقاب کر رہا ہے شہزادی سکینہ کی توہین مولا حسین کی پیاس کا انکار وہ حسین جو کہہ رہے ہیں انا قتل علی بھرا پھائے ظالموں نے مجھے رولا رولا کے قتل کہاں تک روئے حسین لاش علی اکبر پر دھاڑے مار کے روئے اب باز کے شانے دیکھے تو کمر تھام کے کہاں علان انکسرہ ظہری ازکر کی قبر پہ اتنا روئے کہ قبر بھیگ گئی آسوں سے اور پھر اس کے بعد جب نوک نیزہ پہ سر اغدہ سے داخل دربار شام ہے وہاں پر بھی خسین کی آنکھوں سے آسوں رہوا ہے کب بی بی نے کہا کہ میرے لال میری ماں کا جنازہ شب کے اندھیرے میں اٹھا یہ نامحرموں کا مجمع تیری پھوپی کیسے جائے کیا پھوپی اممہ وہ دیکھئے جو انہوں کے نیزہ پہ نظر کی خسین کی آنکھوں سے آسوں جاری آنکھیں بند ہیں گویا کہہ رہے ہیں کہ زینب یہ مارے کا سر کر لو بس یہ آخری فتح ہوگی تمہارے زخم ہے بدن پر مدینے آتی ہیں پھر اس کے زخم ہے بدن پر اور انہی زخموں کے ساتھ جو رسن کے زخم تھے شہزادی شام سے پھر کرولہ آتی ہیں اب جو کرولہ آتی ہیں تو جب کرولہ آئی ہیں بی بی آن عجیب انداز ہے روایت کہتی ہے ہونٹوں سے اتری نہیں ہے اپنے آپ کو ہونٹوں سے بی بیوں نے گھرا دیا کوئی بی بی اپنے کو ہونٹ سے گھرا رہی ہے امہ فروا قاسم کی قبر امہ لیلہ علی اکبر کے خط مزار پر کیونکہ سید سجاد نشاندہ ہی کر رہے شہزادی زینب کو بی بیوں نے دیکھا کہ اونو محمد کی مزارات سے آگے گزر جاتی ہے اپنے آپ کو اپنے بھائی کی قبر پر گرا دیتی ہے تمہاری بہن آگئی ہے کسی بی بی نے کہا شہزادی اونو محمد کہ اونو محمد کو میں بھول گئی حسین کا صدقہ اتار دی اپنے بھائی کے مزار پر آئی ہے اور اپنے آپ کو گرا دیتی ہے بہن کرتی ہے بھائی یا ارے یہ نہ پوچھو گے شام سے آ رہی ہوں بھائی شام فتح کر کے آ رہی ہوں تمہاری بہن کے بازوں پر رسن کے نشان ہے وہی خیال آیا ارے میرا بھائی عباس قریب پہنچی عجب نہیں میرا دل کہتا ہے عباس کا مزار تھر رہا گیا جب شہزادی آ رہی ہے آ کر کے اپنے آپ کو مزار عباس پہ قبر عباس پہ گرایا کہا کہ میرے بھائی میں جانتی ہوں تیرے ہاتھ ہوتے تو تیری بہن کی کوئی چادر نہ لیتا ہے عباس تیری مصیبتوں سے میں واقف ہوں میری مصیبتوں سے تُو واقف ہوں تیرے شانے کٹے تو تیری بہن کے ہاتھ بھی سلامت نہیں ہے ان بازوں میں اس سے ترہ کس کے رسن بانی گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ شانے موجود نہیں یا ہاتھ موجود نہیں بیان کرتی ہے اے عباس بازاری کھڑے ہوئے تھے نامحرموں کا مجمع تھا قیفیات کی اپکاسی میں بلکل نہیں کر سکتا میں اپنی زبان میں نہیں کر سکتا اللہ اس مصائب کو بیان کرتے ہوئے موت دے دے تو یہ میری میراج ہوگی مگر عزیزوں میں کیا عرض کروں قیفیات کو میں کن لفظوں میں بیان کروں کہ نامحرموں کا مجمع بازار شام میں شہزادی اپنے قافلے کو کس طریقے سے لے کر کے چر رہی ہوں گی اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ امام زمانہ کو جب اپنی بھوپی کے مسائب بیان کرنا چاہا تو میرے امام نے زیارت میں ایک جملہ کہا السلام علی کے آئیو حل متہیرت فی شام سلام ہو میرا آپ پر اے میری بھوپی کہ جو شام میں حیرت زدہ ہو گئی کہ میں کہاں جاؤں میں کہاں جاؤں کہیں سے پتھر مارے جا رہے ہیں کہیں سے گھر پانی دیا جا رہا ہے ایک مرتبہ دو جملے بس مجلس تمام یہ کہہ کر اسی مجمعے کے درمیان میں کہیں پانی کو دیکھا گرم پانی کہیں صدقیاں کہیں پر کچھرا ڈالا ہے کہیں پتھر مارے جا رہے ہیں آج بھی ازادار جاتے ہیں ماتمدار جاتے ہیں شامی کتنا مزاق اڑاتے ہیں سوچو جب لشکر گیا ہوگا جب قافلہ گیا ہوگا تو کمینوں نے کتنا مزاق کیا ہوگا اسی درمیان میں اسی درمیان میں وہ روح کرتی ہے یہ کہنے کے لئے بھائیہ حسین دیکھ رہے ہو زینب پہ کیا گزر رہی ہے ایک مرتبہ دیکھا تو سید سجاد نے آوا دی پوپی اممہ میرے حق کا واسطہ بابا کو دیکھنے کے لئے سر نہ اٹھاؤ بابا کو دیکھنے کے لئے سر نہ اٹھاؤ کہ نہیں میرے لال بات کیا ہے کہ میرے حق کا واسطہ مگر ایک مرتبہ زینب نے کہا مجھ پہ قیامت گزر جائے گی میرا بھائی گلہ کٹا ہوا نیزے پہ سر اب کیا اب جو زینب نے دیکھا کسی بلند کوٹے سے ایک شقیہ نے ایک ظالمہ نے پتھر پھیکا حسین کا سردخمی کہ دیکھا بھائیا تیرا لاشا بھی بامال ہوا تیرے سر پہ بھی ضرب لگا پھر آئی مزار سے چمٹ گئی اے میرے بھائی میرا بھی سر ضخمی ہے میرے بھی بازو ضخمی ہے مزار حسین سے آواز آئی اے زینب اے سر بھائی میں تم آئی ہو میرا پرسا دے والے والے تجھے واسطہ ذکر محمد والے محمد کا اس مجلس کو قبول فرما اس ذکر کو قبول فرما جتنے شیعانِ حدرِ کررارے ان سب کی جانو مالو عزت و عبرو کی حفاظت فرما مسائبِ حسینی کا واسطہ سانیِ زہرہ کے روزے کی حفاظت فرما جتنے زیارتوں پر قافلے گئے ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے اہل و عیال میں واپس پہنچا داش ان نصرہ القائدہ سعودی وحابی ان سب کو زلیل و خارف ولایتِ علی و رضاِ حسین اور شریعتِ محمدی کے خلاف جو لوگ سازشے کر رہے پان لے والے ان کی سازشوں سے قوم کی نسلوں کو محفوظ فرما پان لے والے ظہورِ امام میں تاجیل فرما ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما و تمام علماءِ اعلام و تمام خطیب و تمام دانشور مصنفین مولفین جو اہلِ بیت کے حق میں لکھتے ہیں بحقِ امامِ زمانہ ان سب کی حفاظت ہے